الحمدللہ رب العالمين لئی سمیم منح جیس سلف کی یہ ہماری آخری مجلس ہے مسئلہ نمبر ستائیس اہل سنت و اہل بدعات کی غلطی میں تفریق نہ کرنا بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک بدعاتی عالم ہے جو ان کے نزدیک عالم ہے اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے اس کی تردید ہو رہی ہے اس کی غلطی کی وجہ سے اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت میں سے سلفی اہل حدیث عالم ہے یا ماضی کے علماء میں سے کوئی عالم ہے اہل الحدیث میں سے اور اس کی خطا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو فرق ہوا اور بعض لوگ جو غلط لوگوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اور بھی سبی سے غلطی ہوئی ہے ہر حال ان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے تو پھر ان کو کیوں چھوڑا جائے باقی لوگوں کو کیوں چھوڑا نہ جائے وہ دونوں کا معاملہ الگ نہیں کر پاتے ہیں ایک جیسا سمجھتے ہیں شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لیس من منحج السلف معاملت اخطاء اہل سنت کمعاملت اہل البدع فَإِنَّ كُلَّ بِنِ آدَمَ خَطَّاط فَيُنْظَرُ فِي مَنْحَجِ الرَّجُلِ وَيُعَامَلُ الْخَطَأُ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ عَلَىٰ أَسَاتِ ذَلِكِ اہل سنت کی علمی غلطیوں کے ساتھ اہل بدعات کی غلطیوں جیسا معاملہ کرنا سلف کا منحج نہیں اس لیے کہ بنی آدم میں ہر ایک سے خطا ہوتی ہے پس آدمی کے منحج کو دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس کی غلطی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اہل حق میں سے اگر کوئی غلطی کرتا ہے چونکہ وہ قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہے حق کی پیروی کرتا ہے حق کی جستجو کرتا ہے کسی مسئلے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کی غلطی کو چھوڑا جائے گا اس کو نہیں اہل بدعات حق کی مخالفت کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اجتہادی غلطیاں نہیں ہیں بلکہ اس انحراف کا نتیجہ ہے جس میں وہ مبتلا ہیں تو دونوں چیزیں الگ ہیں حق کی طلب میں اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے غلطی کر جانا اور غلط ہی اصولوں کو اپناتے ہوئے حق کے سامنے آنے کے باوجود عمدن غلط راستے پر چلنا اور غلطیاں کرنا دونوں میں فرق ہے لہذا اہل بدعات کو چھوڑا جاتا ہے اور اہل حق کی غلطیوں کو چھوڑا جاتا ہے نہ کہ اہل حق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِمَّا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا تم پہ کوئی گناہ نہیں ان چیزوں میں جن میں تم خطا کر جاؤ ہاں لیکن دل کے ارادے کے ساتھ جو تم کرو گے اس کی پکڑ ہوگی وَلَاكِمَّا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ تمہارے دل پختہ ارادے کے ساتھ اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تمہاری پکڑ اس پر ہوگی تم پر گناہ ہے لیکن اگر تم چاہ رہے ہو خیر اور اس میں تم انجانے میں غلطی میں واقع ہو جاتے ہو اَخْطَأْتُمْ خطا کر جانا خیر کی کا ارادہ کرنا لیکن خطا ہو جانا اس پر گناہ نہیں ہے جیسے میں نے شراب کی مثال دی تھی اس کی نیت نہیں تھی غلطی سے شراب پی گیا تو ایسے آدمی پر گناہ نہیں ہے لیکن جانتے بوچھتے جان رہا ہے اور پھر بھی شراب پی رہا ہے ایسا آدمی گناہگار ہوگا اہلِ بنات پر حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس پر جمع رہتے ہیں تو ایسے لوگ گمراہ ہیں کوئی بھی آدمی حق واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی پر ٹکے غلطی پر ٹکے ایسے آدمی کو رد کیا جائے گا امام البربہاری کہتے ہیں جان لو کہ سیدھے راستے سے نکل جانا دو طرح سے ہوتا ہے ایک آدمی وہ ہے جو راستے میں لغزش کر گیا غلطی سے راستہ چھوڑ دیا وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرِ لیکن اس کا ارادہ خیر کا تھا فَلَا يُقْتَدَا بِزِلَّتِهِ اس کی غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی چاہے اس کی نیت اچھی ہوں فَإِنَّهُ حَالِكُنْ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو گیا غلطی کر گیا وَآخَرُ عَانَدَا الْحَقَّ وَخَالَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے حق کی مخالفت کی حق کے مقابلے میں زد برتی اور اس سے پہلے جتنے متقین تھے اس سے پہلے جتنے متقین سلف گزرے ہیں ان کی مخالفت کی فَهُوَ ضَالٌ مُضِلٌ یہ گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے شَيْطَانٌ مَرِيدٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اس امت میں سے ہے لیکن شیطان سرکش ہے کیوں زد میں اس نے غلطی کی حق سامنے آئے پھر بھی زد پر اڑا رہا پچھلوں کا راستہ اس کے سامنے لیکن اپنا نیا راستہ بنایا ہے ایسا آدمی گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے اور شیطان ہے کیونکہ شیطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہیں مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ تو کہتے ہیں حَقِيقٌ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ جو آدمی اس کی حقیقت کو جانتا ہے اس پر ضروری ہے کہ دوسروں کو اس سے خبردار کرے وَيُبَيِّنَ لَهُمْ قِسَّتَهُ اور اس کا معاملہ بیان کر دے واضح کر دے لِأَلَّا يَقَوْ أَحَدٌ فِي بِدْعَتِهِ فَيَحْلِكُ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے عام لوگ اس کی بیدعات میں واقع ہوں اور حلاق ہو جائیں تو ایک آدمی وہ جو خیر کا ارادہ کیوئے تھا اور غلطی کر گیا ایک وہ ہے جو اس نے حق کی مخالفت کی اہلِ حق کی مخالفت کی حق واضح کیا گیا پھر بھی زد پر آڑا رہا ایسے آدمی میں اور اس میں فرق ہے جس کا ارادہ خیر کا تھا تو دونوں کا جب حال الگ ہے تو معال بھی الگ ہوگا ان کے ساتھ معاملہ بھی الگ ہوگا لہٰذا اہلِ حق سے بھی غلطی ہوتی ہے اہلِ باطل سے بھی ہوتی ہے لیکن اہلِ باطل غلط اصولوں پر زد پر آڑے رہ کر اور اسی پر جمع رہتے ہیں اہلِ حق ایسے نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی اس سے غلطی ہو جائے اہلِ باطل میں سے نہیں ہو جاتا ہو حق واضح کیا جائے اور پھر بھی اس پر آڑا رہے تعویلات کرے جوابات گھڑے ایسا آدمی پھر اہلِ باطل میں سے ہو جاتا اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں میں فرق یاد رکھنا چاہیے امام الدہبی قطادہ قطادہ تابعین میں سے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّتُمْ بِالْإِجْمَاعِ اِذَا بَيَّنَ السَّمَاعِ قطادہ ابن دعامہ یہ بالاجماع حجت ہیں ان کی روایت لی جائے گی جب وہ اپنے سننے کو بیان کر دیں سمیتو حدتنی اس طرح کے الفاظ سے سماع کی سراحت کر دیں کیونکہ مدلس ہیں قطادہ فَإِنَّهُ مُدَلِّسُمْ مَعْرُوفٌ مِذَالِكُ اس لیے کہ قطادہ مدلس ہیں اپنے دور کے ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس سے سماعن کا نہیں ہے تو کیا ہیں وہ مدلس ہیں معروف مِذَالِكُ لوگوں کو معلوم ہے معروف اہلِ حدیث کو اہلِ علم کو معلوم ہے ان میں معروف ہے بات وَكَانَ يَرَى الْقَدْرُ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ لیکن قطادہ اس کے باوجود قدر کا اعتقاد رکھتے تھے اس کی تفصیل میں بنی جاؤں گا قدریہ میں سے تھے اور اس میں سے بعض چیزوں کو وہ مانتے تھے نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے معافی مانگتے ہیں ان کے لیے عفو کی درگزر کی دعا کرتے ہیں وَمَا حَدَا فَمَا تَوَقَّفَ أَحَدٌ فِي صِدْقِهِ وَعَدَالَتِهِ وَحِفْضِهِ لیکن اس کے باوجود کوئی بھی عالم کسی محدث نے ان کی سچائی ان کی عدالت اور ان کے حفظ میں کلام نہیں کیا ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ يَعْضُرُ أَمْثَالَهُ مِمَّنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَتِن اللہ سے امید ہے بہت ممکن ہے کہ ان کی طرح جو دوسرے بہت آر بھی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بدعات میں واقع ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول فرمائے گا يُرِيدُ بِهَا تَعْظِيمَ الْبَارِي وَتَنزِيهَهُ وَبَدَلَ وَسْعَهُ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تو صرف یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم اور تنزیح کریں اس لئے وہ اللہ کے بارے میں ایک اعتقاد رکھتے تھے وَبَدَلَ وَسْعَهُ اور انہوں نے اس کی تحقیق میں اپنی پوری استعداد کے مطابق جو بھی کر سکتے تھے محنت کی کوشش کی وَاللَّهُ حَكَمٌ عَدْلٌ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں پر بہت لطیف ہے نرمی کا معاملہ کرنے والا وَلَا يُسْعَلُ عَمَّ يَفْعَلُ اور وہ جو بھی کرے فیصلہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ثُمَّ اِنَّ الْكَبِيرَ مِنْ اَئِمَّةِ الْعِلْمِ اِذَا كَتُرَ صَوَابُهُ پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ ائمت علم میں سے علماء میں سے بڑے بڑے ائماء میں سے اگر کوئی ایسا علم ہے امام ہے جس کی صحیح باتیں بہت زیادہ ہیں وَعُلِمَ تَحْرِّهِ لِلْحَقِّ اور اس کا حق کی تلاش کرنا حق کی تحقیق کرنا معلوم ہو وَاتَّسَعَ عِلْمُهُ وَذَهْرَ ذَكَاؤُهُ اور اس کا علم بہت وصیح ہو اور اس کا ذکی ہونا ظاہر ہو بہت سوجبوج والا تھا وَعُرِفَ صَلَاحُهُ وَوَرَعَهُ وَاتِّبَاعَهُ وَاتِّبَاعَهُ اور اس کا صالح ہونا اور اس کا تقوی شعار ہونا احتیاط والا ہونا اور سنت کی اتباع کرنا اس کا معروف ہو يُغْفَرْ لَهُ زَلَلُهُ اس کی لغزشیں ماف ہو جائیں گی وَلَا نُضَلِّلُهُ وَلَا نَطْرَحُهُ وَنَنسَ مَحَاسِنَهُ ہم اس کو گمراہ قرار نہیں دیتے اور اس کو پھینک نہیں دیتے یا اس کی تحقیقات کو اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں وَلَا وَنَنسَ مَحَاسِنَهُ ایسا نہیں کرتے کہ اس کی خوبیوں کو ہم نظر انداز کردے بھولا دیں نَعْمُ وَلَا نَقْتَدِبِهِ فِي بِدْعَتِهِ وَخَطَئِهِ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اس کی بِدعَت میں اس کی خطا میں ہم اس کی پیروی نہیں کرتے وَنَرْجُ لَهُ تَوْبَتَ مِنْ ذَالِكِ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس نے توبہ کی ہوگی تو یہ جو بات ہے سیر وعالم نُبلہ میں قطادہ کے باب میں امام الدہبی نے کہی ہے معلوم ہوا کہ جو علماء معروف ہوں خیر کے لیے علم کے لیے تحقیق کے لیے اتباع کے لیے عدالت میں صدق میں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان کا معاملہ الگ ہے اور ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے جو زدی ہوں اور بلا اصول جو چاہیں دین میں باتیں نکالیں اور لوگوں کو گمرہی کی طرف دعوت دیں کتاب و سنت کی بجائے اپنے فلسفے کی طرف بلائیں ایسے لوگوں کی غلطی اور ان کی غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ اشتہادی خطا ہے لیکن یہ زدی غلطی ہے تو دونوں میں فرق ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں مسئلہ نمبر اٹھائیس تفرق بازی اور اختلاف فرقہ بندی اور آپس میں لڑنا شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منحج السلف الوقوع فی الفرقت والاختلاف والتباغض وشعار السلف لا تباغض ولا تدابر وکونو عباد اللہ اخوانا فرقہ بازی اختلاف اور آپس میں بغض وعداوت سلف کا منحج نہیں فرقہ بازی اختلاف اور آپس میں بغض وعداوت سلف کا منحج نہیں سلف کا شعار تو یہ تھا آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف یہاں پر شیخ نے اشارہ کیا ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغض ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو چھپیوی دشمنی یہ موقعاتی تیری گردن کاٹوں گا موقعانے دے دیکھ میں کیا کرتا ہوں تو یہ جو دشمنی ہے کہ ایک آدمی دشمنی کو پروان چڑھائے پالتا رہے لا تباغض اپنے اندر دشمنی مت رکھو دوسروں کے لئے دشمنی کو سنبھال کے مت رکھو وَلَا تَحَاسَدُ حَسَدْ مَتْ کرو حَسَدْ یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر انسان کو تکلیف ہو بعض علماء نے زیادہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے زوال کی نیت کریں کہ اس سے نعمت چھین لی جائے لیکن بعض علماء نے کہا کہ چھیننا ضروری نہیں وہ شرط نہیں وہ ضائع چیز ہے بس کسی کو اللہ کو نعمت عطا کریں اور اس کو دیکھ کر ایک انسان اس پر چاہے کہ کیوں اللہ نے اس کو دیا ناراضگی کا اظہار اس کے دل میں پیدا ہو تو ایسا اظہار یا ایسے قیفیت اس کا نام حسد ہے کسی کو اللہ نعمت دے اور آپ کو برا لگ رہا ہے یہ حسد ہے وَلَا تَدَابَرُ ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ یعنی ایک دوسرے سے تعلقات قطع مت کرو ایک دوسرے سے مو پھیر کے ایک دوسرے سے تعلقات ختم مت کرو وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا بلکہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ رشتہ نصب کے رشتے سے اونچا ہے آخرت میں بھی کام آئے گا اور یہ دین ہے نصب کا رشتہ دین نہیں ہے اس پر ثواب نہیں ملتا ہے لیکن ایک مسلمان سے اپنے تعلق کو اور بھائی چارگی کو باقی رکھنا یہ تعلق قائم کرنا اس کی حفاظت کرنا یہ دین ہے اس پر ثواب ملتا ہے اس لیے کہ اس پر اللہ رب العالمین نے ثنہ کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا ہے وَقُونُ عَبَادَ اللَّهِ اَخْوَانَا اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں لڑے نہیں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھنا حسد رکھنا اور ایک دوسرے کی ٹان کھیشنے کے لیے تیاری رکھنا ہمیشہ یہ جو طریقہ ہے یہ سلف کا نہیں وَتَعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى سلف کا طریقہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تو یہ چیز سلف کی تھی شیطان کو یہ بہت پسندے کہ مسلمان آپس میں لڑے اور ان کی ساری توانائی باہم خرچ ہو جائیں اور باہر کام نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ عَيْسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُسَلُونَ فِي جَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَلَاكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں نمازی اس کی بندگی کرنے لگیں اس کے عبادت کرنے والے بن جائیں وَلَاكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ لیکن تمہیں آپس میں لڑانے سے اب بھی وہ مایوس نہیں ہوا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے مالوہ کے اہلِ توحید کے لیے تفریقِ کلمہ دوسرا فتنہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے خطرہ کیا ہے وہ ایک اللہ کے بجائے کئیوں کو پوجھنے والا بن جائے لیکن جب معبود کئی چھوڑ کے توحید پر آتا ہے تو ان کو بکھیر دیتا ہے شیطان ان کو توحیدِ کلمہ ایک چیز پر آنے نہیں دیتا ہے ان کو آپس میں لڑاتا ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے تو اہلِ توحید کے لیے بہت بڑا خطرہ آپس کا لڑنا ہے اس سے ان کی دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اہلِ باطل خوش ہوتے ہیں اور عامت الناس ان سے متنفر ہوتے ہیں یہ بھی بزدل ہو جاتے ہیں بڑا کام کچھ کر نہیں سکتے جو قوم آپس میں لڑے وہ بڑا کام نہیں کرتی ہے اور اہلِ باطل خوش ہوتے ہیں اور عامت الناس کنفیوز ہوتے ہیں اس کے پاس جائیں گے اس کے پاس جائیں گے کون سا یہ آپس میں لڑنا تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سلف کے منحج سے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ دشمن بن کے اس کے زوال کی کوشش کریں بلکہ آپس میں تعاون کرنا سلف کا طریقہ ہے مسئلہ نمبر انتیس اختلاف کو دشمنی بنا دینا علمی اختلاف ہو سکتا ہے ایک کی تحقیق الگ دوسرے کی الگ لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا دینا آپس میں لڑائی جھگڑے نفرتیں اور ایک دوسرے کی خلاف سازشیں کرنے کے لیے یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لئیز من منحج السلف المعادات لمجرد وقوع الاختلاف فکانو يفرقونا بین ذالک بحسب حال الرجل وواقع المسألة فالاختلاف ما صفاء النیت لا يفسد للود قضیہ کسی مسئلے میں مجرد اختلاف ہو جانے کے بنا پر آپس میں دشمنی سلف کا منحج نہیں بس اختلاف ہو گیا کسی علمی مسئلے میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے سلام کلام بن اور لعنت ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی خلاف سازشیں یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سلف آدمی کے حال اور مسئلے کی حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے معاملات میں تفریق کرتے تھے مسئلہ بالکل عقیدے کا بڑا ایسا گہرا مسئلہ نہیں علمی ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے اشتہادی مسئلہ ہے آدمی حق کا طالب ہے حق کا دائیں ہے بداتی نہیں ہے زدی نہیں ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو ایسی غلطی پر اس کو دشمن نہیں بنا جاتا اس کی خلاف گمرائی کے فتوے نہیں دی جاتے ہیں آدمی کے مطابق آدمی دیکھ کر مسئلہ دیکھ کر سلف معاملہ کرتے تھے نیت کی پاگیزگی کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف آپسی محبت کو خراب نہیں کرتا دل صاف ہوں اور مسئلے میں اختلاف بھی اس کے باوجود رہے تو آپسی محبت اس سے خراب نہیں ہونا چاہیے اگر آدمی کی نیت خالص ہے حق کی طلب ہے اور اسلامی اخوت کی اہمیت کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب ملکے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ گروہ گروہ ٹکڑے ٹکڑے مت بن جاؤ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم کو عطا کی ہے اِذْكُنتُمْ اَعْدَاءً ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو یہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَ تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہیں ایک وقت تھا کہ تم جان کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اپنی نعمت نعمتِ اسلام کے بنیاد پر یہ اخوت قائم ہونا چلی ہے نہ میرا رشتہ دار ہے نہ میرے علاقے والا ہے نہ میرا پڑوسی ہے نہ مجھ کو پہچانتا ہے نہ میں اس کو پہچانتا ہوں بس مسلمان ہے تو اس بنیاد پر اس سے محبت ہو اسلام کی بنیاد پر کلمے کی بنیاد پر ایک مسلمان سے محبت رکھنا ہے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفَ سلام کر ہر ایسے آدمی کو جس کو تو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ہے اس کے لئے سلامتی کی دعا کرنا ہے خیر خواہی اس کے لئے برتنا ہے وَلِعَامُ مَتِهِمْ عام مسلمانوں کے لئے خیر خواہ ہونا ہے ابو مساشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمنی کالبنیان ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایسا ہے جیسے دیوار ہوتی ہے يَشُدُّ بَعْدُهُ بَعْضَ دیوار کا ایک حصہ باقی دیوار کو مضبوط کرتا ہے اینٹھے آپس میں پیوست کی جاتی ہیں تب جا کر پوری دیوار قائم رہتی ہے ہر اینٹھ کی اہمیت ہوتی ہے ہر اینٹھ دوسری اینٹھ کو مضبوطی دیتی ہے نیچے والی اینٹھوں پر اون پر والی اینٹھیں آتی ہیں ان پر وہ ٹکی ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہوتی ہیں ان پر وہ ٹکی ہوتی ہیں تو اس طرح سے پوری دیوار قائم ہوتی ہے لیکن ہر ایٹ دوسری ایٹوں کے لیے قوت فراہم کرتی ہے پیوست ہونے کی وجہ سے اور ایک دوسرے پر بنا ہونے کی وجہ سے تو اس طرح سے دیوار کے مختلف حصے دیوار کو مضبوطی دیتے ہیں اسی طرح سے امت کے مختلف افراد امت کو مضبوطی دیتے ہیں یشد بعدہ بعضا ایک دوسرے کو مضبوطی دیتے ہیں وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِ ہِ اور آپ نے انگلیوں کو اس طرح سے پیوست کیا یہ مضبوطی آردی ہے تو جب آپس میں پیوست مسلمان ہوں گے قوت کے اعتبار سے پوری امت کو قوت ملے گی ہے اور آپس میں لڑیں گے متفرق ہوں گے ہر ایک کمزور ہوگا اور دشمن کے لیے تمام کو فنا کرنا یعنی ہر ایک کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا بخاری اور مسلم نے یہ روایت ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیثِ قدسی میں بیان کرتے ہیں قال اللہ تعالی حق محبتی علی المتحابین میری محبت لازم ہو گئی یقینی ہو گئی ان لوگوں کیلئے جو صرف میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں مفاد نہیں ہے رشتے داری نہیں ہے لیکن صرف میری خاطر اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے آپس میں ایک دوسری کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں اُضِلُّهُم فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّ میں قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن اور کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے میرے سائے کے ابن ابی الدنیا نے اس کو کتاب الاخوان میں روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ علی البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس میں عرش کا بھی ذکر ہے اس لیے خاص میں نے اسے روایت کو ذکر کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کی اور کئی حدیث ہیں جو مسلم وغرہ میں بھی ہیں اسی باب میں اسی معنی میں کہ قیامت کے دن آپس میں اللہ کیلئے محبت رکھنے والے اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سائے نہیں ہوگا تو مسلمان کو چاہیے کہ اختلاف کے باوجود اپنی محبت کو باقی رکھے یونس اسدفی کہتے ہیں مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ مِنَ الشَّفِعِي نَاظَرْتُهُ يَوْمًا فِي مَسْأَلَةٍ ثُمَّ افْتَرَقْنَا کہتے ہیں میں نے امام شعفی سے زیادہ اقل مداد بھی زندگی میں نہیں دیکھا ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا مناظرہ ہوا مناظرہ کب ہوتا ہے موافقت میں میں بھی چلو مناظرہ کرتے ہیں ہوتا ہے کب ہوتا ہے مناظرہ مخالف ہوتا ہے تو کہا نَاظَرْتُهُ يَوْمًا فِي مَسْأَلَةٍ ثُمَّ افْتَرَقْنَا ایک مسئلے میں میرا ان سے مناظرہ ایک دن ہوا آج کل مناظرے کیسے ہوتے آپ دیکھیں گے خاص کر کے وارٹس ایپ پہ شروع ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ٹاپک ہے لعنت اللہ علی القاذبین ختم کس پہ ہوتا ہے لعنتوں پہ سلام سے شروع السلام علیکم ورحمت اللہ رحمت کی دعا سے شروع اور ختم کس پہ لعنت کی دعا سے لعنت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری تو کہا کہ ایک مسئلے میں ہمارا مناظرہ ہوا پھر ہم جدا ہوئے وَلَقِيَنِ بعد میں پھر ملاغات ہوئی فَأَخَضَ بِيَدِي میرا ہاتھ امام شافی نے تھام لیا ثم قال يَا أَبَا مُوسَى أَلَا يَسْتَقِيمُ أَنَّكُونَ إِخْوَانًا وَإِلَّمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَهُ میرا ہاتھ پکڑ کے امام شافی نے کہا کہ اے ابو موسیٰ کیا یہ بات تم کو ٹھیک نہیں لگتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ مسئلے میں ہمیں اختلاف باقی رہا اتفاق نہیں ہو پائے مسئلے میں ہمارے اندر اختلاف ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کے بھائی باقی رہیں کیا یہ بات اچھی نہیں لگتی تم کو علم کا اختلاف مسائل میں اختلاف دلوں کا اختلاف نہیں بننا چاہیے دلوں میں اس عطر رکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر اقدم دشمن بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلا شبہ اہلِ بیداد کے مقابل آدمی سختی برطہ یہ اپنی جگہ ہے لیکن اہلِ حق آپس میں بعض اوقات ان میں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں سلام کلام بانگ اور بالکل ایک دوسرے کے خلاف بغاوت دشمنی سرکشی سازش یہ ٹھیک نہیں ہے سیر و عالم نبلہ میں امام الدابی نے اس بات کو ذکر کیا ہے مسئلہ نمبر تیس کسی ایک مسئلے میں حق کو منحصر کر لینا ون پوائنٹ فارمولا بعض دوسروں کو آپ دیکھیں گے ان کے پاس ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر عالم سے پوچھتے ہیں اور اسی فٹ پٹی کی بنا پر اسی ترازوں میں ہر ایک کو توتے ہیں اگر یہ بات بولتا ہے تو صحیح نہیں بولتا ہے تو غلط ایک مسئلہ ان کا مرکزی مسئلہ ہوتا ہے جس کے اطراب ان کی زندگی گھومتی ہے تو کہا کہ ایک مسئلے میں حق کو منحصر کر لینا لیسا من منحج سلفی حصر الدین فی مسئلت فمن وافقنی علیہا ہوا سلفی ومن خالفنی فیہا فہو غیر سلفی فالسلفیت منحج و لیست مسئلہ کہتے ہیں شیخ محمد ابن عمر کہتے ہیں کہ دین کو کسی ایک مسئلے میں منحصر کر لینا کہ جو اس میں میری موافقت کرے وہ سلفی ہے اور جو اس میں مجھ سے اختلاف کریں وہ غیر سلفی ہے سلف کا منحج نہیں سلفیت ایک منحج ہے وہ محض ایک مسئلہ نہیں سلفیت ایک مسئلہ نہیں ہے اسی پر سب کچھ مدار ہے بلکہ سلفیت ایک منحج ہے ایک راستہ ہے ایک اصول ہے ایک طریقہ ہے یعنی کہ کسی ایک ہی مسئلے کو آپ پوری سلفیت اسی میں مان لیں وہ رفو لے دین نہیں کرتا وہ سلفی نہیں ہے وہ رکو کے بعد ہاتھ بانتا ہے سلفی نہیں ہاتھ چھوڑتا ہے سلفی نہیں بعض دوگوں کے بعض مسئل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنگی مسئلے ہوتے ہیں اس کی ترازوں میں اس مسئلے میں کوئی فیڈ بیٹا اس پہ فیدا جو اس مسئلے پر عمل نہیں کرتا اس سے جدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسئلے میں اختلاف رہے گا اور علمی تحقیق کی نتیجے میں بڑے پڑے اہل حق علماء میں اختلاف رہے گا لیکن عوام ان مسائل کو جو اہم اور بڑے ہیں قدی بہت باری کے اتنا زیادہ ضروری نہیں جو چھوٹے ہیں جو علماء کی نزدیک اتنے اہم نہیں ہوتے ہیں عوام کی نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہوں آدمی کی کرملمی کی علامت یہ ہے کہ وہ مراتب نہ سمجھے دین میں احکام کے اسی مجالیس میں آپ دیکھیں گے کوئی ڈاڑی نہیں لگاتا ہے لیکن ٹوپی برابر پیناتا ہے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی بغیر ڈاڑی کی ہوتی ہے ڈاڑی کا حکم ہے ٹوپی کا تو حکم بھی نہیں اچھا بغیر مسواق کیے ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کی نہیں ہوتی جبکہ مسواق کے بارے میں کیا ہے مجھے امت کی مشکت کا خوف نہیں ہوتا تو حکم دیتا اس کا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواق کریں اتنی تعقید ہے لیکن مسواق کا کوئی پتہ نہیں بلکہ مسواق تو کیا بیڑی تمبا کو کھا پی کے باہر مسجد میں آسکتا ہے وہ اس کی پوری بدبو کے ساتھ چلے گا آنے تو بھائی نماز تو پڑھ رہا کم سے کم لیکن اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنے اس کا ٹوپی اس کا مرکز ہی مسئلہ ہے کون ٹوپی پہنتا کون نہیں پہنتا اس طرح کے بعض لوگوں کے کچھ ایک مسئلہ ہوتا ہے اسی ایک مسئلے کی بنیاد پر لوگوں کو یا پھر علاقائی روئیت اس کو ایمان اور کفر کا بھی مسئلہ بنا دیا بعض لوگوں نے یہ اتنی منکر ہیں آیات کا علماء کا اختلاف ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں اس میں شروع سے لے کے آج تک اختلاف رہا ہے وہ لوگ حل نہیں کر پائے تو کرے گا تو گھر کی مسئل پہلے حل کر تو بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ عالم کیا بولتے ہیں وہ عالم ہی بولتے ہیں کیا حقام سے یا براکس عالم ہی بولتے ہوں اپنے نہیں ہو تو کسی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہر عالم سے اس ہی پہ بیعث کرے گا یا کسی کا مسئلہ رکعت ملتی ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں اتنے موٹی حدیث ہے لا صلاة علی اللہ اقراب فاتحة تل کتاب نہیں ہوتی کیسے ہوتی ان کی نماز دیکھو ایسا عالم ہے رد کر دیتے علماء کو اس کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے جس جان سے اس کا وہ بلکہ اس نہیں ہوگا کسی تراوی کا مسئلہ ہے بیس لڑے گا اس کے لئے کوئی آٹ لڑے گا وہی مسئلہ ہے پڑے گا نہیں لڑے گا پڑے نہ پڑے چلتا ہے لیکن لڑنا ضرور ہے اس کے اوپر رمضان میں عشاء کے بات سے جو چلو چائے پھین کے بات اس پہ بحث تراوی جاری اور بحث اس بے تراوی کتنی رکھات ہے ایک مسئلہ اس کا ہوتا ہے اسی پر لڑتا ہے قیرت خلف الامام یا کچھ اس طرح سے نہیں ہوتی نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو ملا شبا صحیح حدیث ہے لیکن اختلاف کے علماء میں شیخ البانی کی ایک تحقیق ہے امام مالک کے قول کے مطابق جہری میں نہیں پڑھیں گے لیکن دوسرے عام محدثین کی رائے یا تحقیق کیا ہے جہری ہو سرری ہو دونوں میں پڑھا جائے گا سورة الفاتح پڑھیں گے بعض پچھلے علماء میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ سرری جہری دونوں میں نہیں پڑھیں گے سواب اور خطا کا مسئلہ الگ ہے لیکن یہ کہ آدمی اسی مسئلے پر لوگوں کو صحیح غلط قرار دینے لگے جو میری محافظ کرے گا اس مسئلے میں اس سے خوش نہیں اس کو رد کر دیا یہ صحیح نہیں ہے دین بہت وسیح ہے اور انسان کو چاہیے کہ پورے دین میں داخل ہو ایک مسئلے کو پکڑ کے اس سے آدمی چمٹ نہ جائے اللہ تعالی فرماتا یا ایوہ اللہ دین آمنو ادخلو فی السلم کافہ یا ایوہ اللہ دین آمنو دخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک چیز دوں گا ایک دوں گا نہیں پورے پورے دین پہ عمل کرو اس پہ بھی کرو سب جو صاحب شدہ ہے سب جو جس مکلف ہے پورے دین پہ عمل کرو یعنی کہ ایک مسئلے کو چمٹ جائے شیطان شیطان کے راستے پر مت چلو شیطان کی نقش قدم پر مت چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کو پورے دین کو اپنا ہے چن چن کہ باغ میں جیسا چنتا ہے پھول وہ ایسا نہ کرے یہ مسئلہ بہت اچھا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں فتوہ شاپنگ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جیسے مال میں جا کے فلان دکان سی لینا اس نے مشکل پیدا کی ہے مشکل والے کو اس مسئلے میں چھوڑ دیں گے سہولت والے کو لے دیں اللہ تعالی دلوں کو جانتا ہے کہ تیری نیت حق کی تھی یا سہولت کی تھی حق سے فرار کی تھی یا پھر حق پر استقرار کی تھی تو یہ اللہ تعالی جانتا ہے تو یہ نمبر اکتیس منکر کو مٹانے میں اس سے بڑا فساد پیدا کر دینا حل ایسا لانا جو نیا مسئلہ پیدا کر دے ایسے سلویشن پیش کرنا انفرادی و سماجی زندگی میں جو نئی مسئیمتیں لائے یہ سلف کا منحج نہیں لئیس منحج سلف انکار المنکر اذا ترتب علی ذالک حصول فساد اکبر اکبر من المنکر کہتے ہیں کہ یہ سلف کا منحج نہیں کہ کسی برائی پر نکیر کی جائے جبکہ بے وقت نکیر کی جائے جبکہ ایسے وقت میں نکیر کی جائے جبکہ اس انکار کے نتیجے میں اس منکر سے بھی بڑا فساد مرتب ہوتا ہو کسی ایسے مسئلے میں لبکش چاہیے کریں کہ جس وقت چھپ بیٹھنا چاہیے تھا بول رہا اس کے اوپر ایسے وقت میں جبکہ نہیں بولنا ہے اور اس منکر کو روکنے کی وجہ سے ایک بڑا منکر پیدا ہو گیا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ چھوٹی مسئیبت کو حل کرنے میں بڑی مسئیبت کھڑی کر دیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دین کی غیرت ہوتی لیکن دین کا علم نہیں ہوتا شیخ حسیمین رحم اللہ فرماتے ہیں وَيُذْكَرُ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَتَ رَحِمَ اللَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فِي الشَّامِ مِنَ التَّتَارِ وَوَجَدَهُمْ شربون الخمر کہتے ہیں ابنِ تَيْمِيَرْ رَحِمْتَ اللَّهِ کا ایک واقعہ ہے شیخ حسیمین کہتے ہیں کہ ابنِ تَيْمِيَرْ رَحِمْتَ اللَّهِ تَاتاریوں کے ایک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے شام میں ان کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے تَاتاری شراب پی رہے تھے وَكَانَ مَعْهُ الصَّاحِبُ لَهُ ابنِ تَيْمِيَرْ رَحِمْتَ اللَّهِ کے ساتھ ان کا کوئی ساتھی تھا فَمَرَّ رَبِهِمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْهَاہُمْ ابنِ تَيْمِيَرْ رَحِمْتَ اللَّهِ ان شراب پینے والوں کے پاس سے گزر گئے اور ان سے کچھ نہیں کہا ان کو روکا نہیں شراب سے منع نہیں کیا وَقَالَ فَلَوْ نَهَيْنَاهُمْ لَذَهَبُ يَهْتَكُونَ اَعْرَاضَ الْمُسْلِمِينَ وَيَنْحَبُونَ أَمْوَالَهُمْ وَهَذَا أَعْضَمُ مِنْ فِقِهِ رَحِمَ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ ابنِ تَيْمِيَرْ رَحِمْتَ اللَّهِ اگر ہم ان کو روک دیں شراب پینے سے یہاں سے ہٹا دیں وہ اٹھ کے چلے جائیں گے تو لوگوں کی مسلمانوں کی جان اور مال کا نقصان کریں گے اور ان کی عزتیں خراب کریں گے یہاں بیٹھے وے کونے میں شراب پیرین کشر یہی رکا ہوا ہے اس سے ہٹ کے کہیں جائیں گے تو جان و مال کا نقصان کریں گے عزتیں خراب کریں گے قتل کریں گے مال چھینیں گے عورتوں کی عزتیں خراب کریں گے یہاں چپ چاپ بیٹھے وے شراب پیرین بیٹھے رہنے دو یہاں پر شیخ حسیمین کہتے ہیں وَهَادَا أَعْضَمُ مِنْ فِقْهِ یعنی یہ چیز جو ہے ان کے من اعضم فقہی یہ ان کے فقہ میں سے بات ہے کہ کتنے گہری سمجھ ان کے پاس تھی ریاض و سالین کی شرح میں شیخ حسیمین نے بات کہی ہے خود ابن تیمیر احمدالعالی کا فتوہ یا قول کیا ہے کہتے ہیں وَالْحَكِيمُ وَالَّذِي يُقَذِّمُ أَعْلَى الْمَصْلَحَتَيْنِ وَيَدْفَعُ أَعْضَمُ الْمَفْسَدَتَيْنِ منہاج سنت نبویہ میں کہتے ہیں منہاج سنت نبویہ میں کہتے ہیں کہ حکیم وہ ہے حکمت والا عقل مند ذہین آدمی وہ ہے جو دو مسلحتوں میں سے بڑی مسلحت جانتا ہو اور دو فساد کی چیزوں میں سے بڑا فساد کیا ہے جانتا ہو ایک آدمی مسلحتوں کو جانتا ہو یہ کرنا چاہیے لیکن یہ زیادہ ضروری ہے اس کو زیادہ اہمیت سے کرنا چاہیے اس وقت یہ زیادہ امپورنٹ ہے تو پریفرنسز جس کو ہم کہتے ہیں ترجیحات جس کو ہم کہتے ہیں جو آدمی ترجیحات نہیں جانتا ہے وہ بڑی چیز کو چھوٹی چیز میں بزی ہو جاتا ہے عقل مند آدمی وہ ہے جو زیادہ راجح کیا اس کو جانے زیادہ افضل کو جانے زیادہ اہم کو جانے اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دو برائیوں میں سے جانے کہ بڑی برائی کونسی ہے دو برائیوں میں سے بڑی برائی کونسی ہے کبھی زندگی میں انتخاب خیر اور شرکہ نہیں ہوتا ہے انتخاب یہ ہوتا کہ دو میں سے ایک میں جانا ہی جانا ہے آپ کی گاڑی جا رہی ہے ادھر ایک آدمی کھڑا ہے ادھر دس آدمی کھڑے ہیں گاڑی ٹکرانے والی ہے لوگ مرنے والے ہیں آپ بروک نہیں سکرے ہیں آپ کیا کریں گے جائیں گے زیادہ سواب یہ لے گا کیا کریں گے آپ بتائیں اب چننا ہے یہ بھی شر ہے یہ بھی شر ہے بریک فیل ہو گیا گاڑی کا یہاں پانچ دس لوگ کھڑے ہیں یہاں ایک ہی آدمی ہے اور آپ دونوں میں سے کہیں نہ کہیں آپ جاؤ گی کیا کرو گے آپ تو آپ فساد دونوں ہیں دو میں سے ایک فساد کو چننا پڑتا ہے کیا چننے گا بڑا کی چھوٹا چھوٹا فساد تو زندگی میں کبھی یہ بھی عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لئیسا العاقل الذی یعرف الخیر من الشر عقل مند آدمی وہ نہیں ہیں جو خیر اور شر کے درمیان فرق جانے ہیں ولیکن العاقل الذی یعرف خیر الشرین لیکن عقل مند آدمی وہ ہیں جو دو شر میں سے خیر کیا جانتا کبھی زندگی میں خیر الشرین دیکھنا ہوتا ہے یہ بھی مصیبت یہ بھی مصیبت کا مصیبت کونسی ہے تو یہ جو چیز ہے تاریخ دمشق میں ابن عاصر نے اس کو ذکر کیا ہے تو زندگی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ آدمی کو چھننا پڑتا ہے اور انتخاب اس کو جیسے آپ حدیث میں آپ نے دیکھا مسجد میں پیشاب کرنے والے کی حدیث آپ نے دیکھی اس میں یہی اصول ہے کہ دو میں سے ایک شر اب ہے ہی ہے یا تو پوری مسجد گندی ہو جائے یا تو ایک کونے میں پیشاب رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کم کو زیادہ برداش کر لیا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کعبہ کو اس کی اصل بنا پر تعمیر کرنا قریش نے جب تعمیر کیا تو کچھ حصہ چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن آپ نے کہا کہ اگر تیری قوم ابھی ابھی مسلمان نہیں ہوتی اسلام میں ابھی ابھی داخل نہیں ہوتی تو میں کعبہ کو اس کی اصل بنا پر تعمیر کرتا کیوں غلبہ پاتی ہے اگر کعبہ کو حدم کر کے پھر سے اس کو بنیادوں پر تعمیر کریں گے لوگوں میں چرچہ ہوگا کہ دیکھو آتے ہی کعبہ ڈھا دیا لوگ اسلام سے بدزن ہو جائیں گے بغاوت کریں گے خبر دور تک جائے گی بگڑ کے پہنچے گی تو اس میں بڑا فساد ہے تو یہ مسئلہت زیادہ بڑی اس میں ہے کہ رہنے تو ابھی ہیں اس کو مت ابھی کرو کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے ایسی کئی مثالیں ہیں منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے قتل نہیں کیا آپ کے خلاف ایک آدمی نے کہا کہ انصاف کرو انصاف نہیں کر رہے آپ مال تقسیم کر رہے کسی کو کم کسی کو زیادہ انصاف کرو آپ نے ڈانٹا صحابہ نے پوچھا قتل کریں اس کو نبی کی شان میں گستائی کرتا ہے تو کہا کہ نہیں کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں بعد میں دیکھیں بات کے دور کے حساب سے دور تک خبر جانے کے اعتبار سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوں گے لوگ بدگمان ہوں گے اس لئے آپ نے اس کام کو نہیں کیا جو کہ ایک تقاضہ تک کر سکتے تھے اس کو لیکن نقصان ہو سکتا ہے تو سلف کا منحج نہیں ہے جو ہوگا دیکھیں گے یہ طریقہ نہیں ہے سوچنا چاہیے اور دو میں سے خیر کو چنانچہ آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ نمبر بتیس حکام کے خلاف خروج سلف کا منحج نہیں ہے خروج خوارجی جو ہمارے بولتے ہیں یہاں تو دوسرے معنی میں آتا ہے خوارج حاکم کے خلاف خروج کرنے والا جنگ کرنے والا بغاوت کرنے والا فرماتے ہیں شیخ محمد ابن عمر لئیس منحج سلف تہیج الناس علی الحکام و تحریضهم على الخروج او المظاہرات او الثورات او الانتقاد العلنی لهم ولوزرائهم او عمالهم لوگوں کو حکام کی خلاف بھڑکانا لوگوں کو حکام کی خلاف بھڑکانا اور ان کی خلاف خروج یا مظاہرات یا انقلابات کے لئے اکسانا یا حکام پر یا ان کے وزراء پر یا عمال پر کھلے عام تنقید کرنا سلف کا منحج نہیں لوگوں کو حکام کی خلاف بھڑکانا ان کی خلاف قول سے یا عمل سے بغاوت کرنا یا ان کی خلاف جنگ چھیڑ دینا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون امراء فتعرفون و تنکرون تمہارے حکام امراء امیر ایسے کبھی آئیں گے بات کے دور میں تم پر ایسے لوگ امیر بنیں گے حاکم بنیں گے فتعرفون و تنکرون کچھ باتیں ان کی معروف ہوں گی کچھ باتیں ان کی منکر ہوں گی کچھ باتیں تمہیں دور اول کی ان میں ملیں گی کچھ منکر ملیں گی پچھلے میں اس کا ثبوت نہیں ہوگا ایسی بھی کچھ ہوں گی منکر پسند ہوں گی تم کو نہیں پسند ہوں گی فمن عرف بری ومن انکر سلم جس نے ان کی خیر کو تسلیم کیا ان کی حقبات کو تسلیم کیا وہ بری ہو گیا ومن انکرہ جس نے ان کی غلطی پر انکار کیا وہ سلامت رہا ولیکن من رضی وطابع لیکن جو اس پر راضی رہا غلط بات پر اور اس میں ان کی تابداری کی تو وہ محفوظ نہیں رہا قالوا افلا نقاتلہم صاحبہ نے پوچھا کہ پھر ایسے حاکم ہمارے اوپر ہوں گے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں قال لا ما صلو کہ نہیں جنگ نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہے جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہے ما صلو تو جب تک نماز پڑھتے رہے یعنی اسلام پر باقی ہیں تب تک کہ نہیں بعض روایتوں میں کہ ما اقام السلح جب تک کہ وہ نماز قائم رکھیں اپنی ریایہ میں تو تب تک کہ تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے آف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم تمہارے بہترین حکام تمہارے بہترین امیر وہ ہیں امام وہ ہیں جو جن سے تم محبت کرتے ہیں وہ تم سے محبت کرتے ہیں ویسلون علیکم وتسلون علیہم تم ان کے لئے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لئے دعائیں دیتے ہیں تمہارے بہترین حکام ائمہ وہ ہیں کہ تم ان سے بغض رکھتے ہو دشمنی رکھتے ہو نفرت کرتے ہو وہ تم سے بغض رکھتے ہیں تم ان پر لانتیں بھیجتے ہیں وہ تم پر لانتیں بھیجتے ہیں کہا اللہ اگر رسول کیا ہم تلوار سے اپنا حقوں سے نہ لیں کیا تلوار سے ان کی مخالفت ہم نہ کریں کہا اللہ کہا نہیں جب تک وہ تمہیں نماز کو قائم رکھیں تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے جب تم اپنے بلاد اپنے حکام میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں پسند نہ ہیں دین کے بنیاد پر یا کسی بھی اعتبار سے فَقْرَهُ عَمَلَهُ تو اس کے عمل کو ناپسند کرو وَلَا تَنزِعُ يَدَمْ مِنْ تَعَتٍ لیکن اس کی فرما برداری سے اپنا ہاتھ پیچھے مت کھیچو کتنی ساری روایت ہیں اس کی برائی کو برائی مانو یہ نہیں کی زبردستی اس کو صحیح بتاؤ غلط غلط ہے بھئی ہر انسان سے غلط بھی ہوتی ہے حکام بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے لیکن تم اس کی طاعت سے ہاتھ مت کھیچو سراحتاً روایت دیں گے اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں غلطی گیا اس نے تو اس کی خلاف ہم بولیں گے اس کی خلاف بڑھکائیں گے اس کی خلاف ہم کاروائی کریں گے اس حدیث کا کیا کریں گے بلکہ بعض روایتوں میں ہیں اگر وہ تیری پیٹ پہ کوڑے برسائیں اور تس سے تیرا مال چھینیں پھر بھی اس کی سن اس کی مان ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے بعض لوگوں نے اس کی تشریح میں کہا انفرادی طور پر اگر ہے تو اجتماعی طور پر ہے تو اس کی خلاف بغوات کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے ہیں انفرادی اجتماعی کی تفریق کسی بھی سلف میں کسی نے ذکر نہیں کیے اس لئے شیخ یعنی سال الفوزان سے پوچھا گیا اس پر کہا نہیں یہ نئی تشریح ہے جس کسی نے نہیں کیے تو بعض لوگوں نے اسی تشریح بھی کیے آدمی کچھ اپنا راستہ نکالنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرتا ہے نہیں تو چاہے انفرادی زندگی میں ہو اجتماعی معاملات میں ہو وہ ظلم کرے اور مال چھینیں تب بھی اس کی بغاوت اس کی خلاف نہیں کر سکتے ہیں تو یہ حدیث بھی جو ذکر کی مسلم کی ہے امام احمد کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ قِتَالَ السُلطَانَ حاکم سے سلطان سے بادشاہ سے جو مسلمانوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے اس سے قتال جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ لِأَهَدٍ مِّنَ النَّاسِ اور نہ اس کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُنَّةِ جو ایسا کریں وہ بیداتی ہے وہ سنت پر نہیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر نہیں ہیں وہ مسنون طریق پر نہیں ہیں نبوی منحج پر نہیں ہیں اس کو اپنی کتاب اصول السنہ میں امام احمد نے ذکر کیا ہے تو سلطان کے خلاف خروج بغاوت کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں مولانا مودودی سید خطب حسن البنہ نبہانی اور اس فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو عام کیا کہ حاکم کی حکومتوں کو ظالم حکومتوں کو ہٹا کر اس کی جگہ عدل کا نظام لانا اسلامی حکومت حکومت الہیہ قائم کرنا یہ سارے نبیوں کا مقصد تھا اور ہم کو بھی یہ کرنا چلیے جو یہ کرے گا اس کو مانے گا وہ آدمی جاہلیت سے پاک ہے ورنہ وہ جاہلیت میں ہے ہمارے مشن کو تسلیم کریں وہ جاہلیت سے محفوظ ہے ورنہ وہ جاہلیت میں پڑا ہوا ہے اور اس پہ پوری امت میں سے نوجوانوں کو لگا دیا خود تو چلے گئے کتابیں چھوڑ گئے اب لوگ پڑھ رہے ہیں اور جو چاہے اس کی تشریح کر رہے ہیں ان میں سے کسی نے تو جنگ کی نہیں تو یہ جنگ کر رہے ہیں حکام کی خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے ایک ظالم حاکم ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی حاکم نہ ہو سارے شریح لوگ جو ہیں پوری طاقت لگا کے جو چاہے کرتے ہیں حکومت کے اندر اس لئے آپ بعض ملکوں کے حالات دیکھیں کہ ظالم حاکم تھا لیکن اس کی ہٹنے کے بعد اور زیادہ فساد پیدا ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں غلط ہیں اس سے بچنا چاہیے مسلمانوں کی جان امن امان میں رہے یہ زیادہ مقدم ہے زیادہ مقدم ہے اس کو یاد اٹھنا چاہیے نمبر تین تیس انجام سے لا پرواہی انجام سے لا پرواہی کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ کا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اللہ مالک ہے اللہ مددگار ہے تین سو تیرہ بھی ہوں تو سب چینج کر سکتے ہیں تین سو تیرہ کیسے تمہارے ٹوئنٹی ٹوئنٹی والے ہیں تین سو تیرہ خالی گنتی کا معاملہ ہے کیا کوالٹی نہیں ہے اس میں ایک آدمی تو لاہو ایسا جو ان میں سے آخری نمبر والا ہو کوئی ہے بیمار کمزور کوئی تو ایسا لاہو جو ان کی برابری کا ہے تو صرف گنتی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے آج بہت سارے اسی فی اسی کے زمن میں یہ کہ کوئی کہا کہ بھئی حالات دیکھیں کیسے ہیں حکومتیں دیکھیں کیا کر رہی ہیں ہم کو اس کی خلاف کچھ کرنا چاہیے مسلم حکام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے لئے کچھ کرتے نہیں ہیں ان کی خلاف بغاعت کرنی چاہیے ہم کو صحیح عدل والی حکومت لانی چاہیے لائف ٹائم گول اب کہا جائے بھئی مسلمانوں کے پاس اس طرح کی طاقت نہیں کہ امریکہ سے جنگ ہونا چاہیے فلاں سے جنگ ہونا چاہیے اہلِ باطل سے جنگ ہونا چاہیے طاقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس اس کی کمزور ہیں تین سو تیرہ نہیں تھے کہ وہاں پہ ٹوٹی بھی تلوارے لے کے بغیر ڈھال کے بغیر سواریوں کے بیمار لوگ وہ جنگ جیت گئے اللہ چاہیے تو ہم بھی جیتیں گے تو کیسا ہے تو پہلے سوچ تیرے گھر میں اسلام قائم نہیں ہے تو پوری عالم میں قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور گھر میں تو چھوٹ تیرے اندر اسلام قائم نہیں ہے پھر ایسے لوگوں نے کیا کیا سیاسی یعنی فلسفے کی بنیاد پر پھر تاویز والا بھی چل رہا فاتح دینے والا بھی چل رہا اس کو کچھ نہیں آتا جنگ معلوم میں آ جاتو بھی توہید فروی مسئلہ ہے توہید کیا ہے ضروری نہیں توہید بھی کونسی ضروری ہے تاوید والی تاوید انٹی تاوید کونسی صرف حکومت والی تاوید پر گفتگو آپ دیکھئے جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے اسامہ بن لادن ہو یا اس طرح کے دوسرے جو لوگوں ایک صاحب بہت تعریف کرنے لگے مہاں ٹھیک ہے یہ اولقی نے بہت بولا ہے بہت زبردست بولنے والا اولقی کا تاوید پر کوئی بیان لا کے دو کچھ دنوں بعد ملا کہا ہے لیکن وہ بھی تاوید کے بارے میں کونسے تاوید حکومت والا یہی معاملہ ان کا کہ کہاں ہیں ان کے خطابات تاوید پر بدعات پر جو لوگوں میں رائج ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی فکر قبر پرستی کی ہے اور آج آدمی کہتاں آپ لوگ بس قبروں کی پیچھے پڑے ہوئے حکومتوں کا تاغت دیکھو مین تاغت تو یہ ہے انجن ہٹاؤ دوسرا انجن بٹھاؤ سب صحیح ہو جائے گا مولا موضوع نے یہی کہا حکومت کی مثال انجن کی طرح ہے انجن پر قبضہ کر لو پوری ٹرین تم کو مل جائے گی انجن پر قبضہ کرنا آسان کام ہے کوئی کر پا ہے انجن پر قبضہ جس چیز کا انکار کی دے بعد میں اسی الیکشن اور ساری چیزوں میں پڑ گئے تو یہ ساری چیزیں اس کا وقت نہیں ہمارے پاس اتنا اس پر بیان کرنے کے لیے یہ مستقل مسائل ہے اور اس میں سے ہر مسئلہ ایک پورا ایک باب ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے نبی آئے انہوں نے توہید سے اپنی دعوت کی شروعات کی حکومتوں سے لڑنے میں نہیں لیکن اس طرح کی فکر میں ہر نبی ایک کمانڈر دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے فیرون کی خلاف جنگ کے لیے بھائی فیرون کی خلاف جنگ تھی تو گئے کیوں چھوڑ کے مصر مصر چھوڑ کے چلے گئے وہاں کچھ کرنا تھا تو حکومت ٹاپل کر کے اس کی جگہ دوسری حکومت کا چھوڑ کے نکل گئے اور بعض لوگوں نے کہا یہ تاغت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اجعلنی علا خضائن الارض اجعلنی کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں کہ اس کے پاس پاور ہے کہ وہ مجھ کو بنائیں تو اس کی آثورٹی قبول کر رہے ہیں شرک نہیں ہوا یہ تمہاری تعریف کے مطابق کہا کہ ایسی طاغتی نظام میں جاب لینا بھی شرک ہے ہر جی شرک خالی قبر پستی نہیں ہے باغی زیادہ شرک ہے یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کو تسلیم کر رہے ہیں حابشاہ میں مسلمان گئے اس بادشاہ کے تحت رہے یا اس کی حکومت کو ڈائنمیٹ کرنے کی کوشش میں لگ گئے وہاں جاتی نہیں کیے تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کریں حکام کی خلاف مسلمان حکام کی خلاف من باب اولا اس کی خلاف بغاوت جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اور یہ جہاد اور اس طرح کی جتنے مسائل ہیں یہ قدرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلمان آج ہے طاقت مسلمانوں کے پاس اللہ ماشاءاللہ ملک ہیں ان کے پاس اپنی قوتیں ہیں اہام طور سے مسلمان امت کمزور ہیں آج مسلمان زباد بعض ملکوں میں وہاں کے حاکم نے خالی بولا الیکشن میں آنے سے پہلے ہم یہاں اسلامی شریعت قائم کریں گے پبلک نے اس کو ہٹا پیا پبلک بھی آج مسلمان خود مخالفت کرے گا حال دیکھیں مسلمانوں کا کیا ہے آپ اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کریں مسلمان مخالفت کریں گے کتنے زیادہ خرافات میں جا چکے مسلمان آپ کو چیک کرنا ہے آپ کسی ایک ایریا کا انٹرنیٹ سوشل میڈیا بند کر دو آپ دیکھو حکومت کی خلاف ہو جائے گی پبلک خالی سوشل میڈیا اتنی پبلک اتاولی ہے اس کی یوٹیوب بند کر دو دیکھو کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کا حال ہے ہماری لذتیں ہم کو ملتی رہیں جیسی ان کی لذتیں بند کر دو باغی بن جائیں گی وہ وہ خود اسلام نہیں چاہیں گے تو حکومت کی خلاف بغاوت سلف کا طریقہ نہیں ہے ایسا آدمی بیداتی ہے نمبر تیس انجام سے لا پرواہی لئیسا ممن حجی صلف ترک النظر الى معالات الامور معاملات کے انجام کو نہ دیکھنا سلف کا منحج نہیں انجام سے بے پرواہ ہو جانا کچھ نہیں ہوتا یہ سلف کا طریقہ نئی انجام دیکھ کے چلا جاتا ہے علماء انجام دیکھتے ہیں نوجوان حال دیکھتے ہیں علماء معال دیکھتے ہیں علماء آگے والی کھائی دیکھتے ہیں نوجوان راستہ کتنا اچھا ہے دیکھتا ہے ہریالی ہے پوری داں میں بھی ہریالی بائیں بھی ہریالی بھگاو گاڑی داں پر علماء نہیں آگے کھائی ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے دیکھو کتنا اچھا راستہ ہے انجام دیکھ کے چلنا پڑتا ہے حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرے کہ اللہ کے رسول آدمی کیسے اپنے آپ کو زلیل کرے گا وہ ایسی بلا سے بھیڑنے کے لئے کھڑا ہو جائیں جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہیں کبھی سنی ہے حدیث وہ ایسی بلا سے نپٹنے کے لئے کھڑا ہو جائیں جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہیں ہے امام احمد ترمیدی اور ابن ماجان اس کو روایت کے اور حدیث صحیح ہے کتنے نوجوان ہیں حکومتوں کی خلاف بغاوت کے لئے کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد جیلوں میں گئے وہاں جانے کے بعد پھر توبہ کر رہے ہیں غلطی ہو گئی تب جا کے سمجھ میں آرہا ہم غلط تھے کتنے لوگ ایسے ہیں تو یہ چیز انجام آدمی دیکھے انجام آدمی دیکھے کہ اس کا انجام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آپ تقسیم کر رہے تھے کھڑا ہوا اب پچھلی حدیث بھی ذکر کی میں نے اسی طرح بشارہ کیا فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ اِعْدِلْ کہا محمد عدل کیجئے قَالَ وَيْلَكْ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ کہا بھرا ہو تیرا میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا اللہ کا نبی انصاف نہ کرے تو کون جو انصاف سکھانے کے لیے آیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ کہ لوگ عدل پر قائم ہوں قَدْ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ اِلَّمْ أَكُنْ أَعْدِلْ اور اگر مان لو میں عدل کرنے والا نہیں ہوں تو پھر میرے پیچھے چل کے تو تو ناکام نامرات ہو گیا تو مجھ کو فالو کر رہا اور کہہ رہا میں انصاف فالا نہیں تو تو بھی ناکام ہو جائے گا ایسے کی پیچھے چل کے فَقَالَ عُمَرْ بِالْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقِ عُمَرْ بِالْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ رسول مجھ کوئی اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اُڑا دیتا ہوں میں قتل کر دیتا ہوں فَقَالَ مَعَادَ اللَّهُ آپ نے کہا نہیں اللہ کے پناہ اَن يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ بعد میں باتیں بنانے لگیں کہ میں اپنے ساتھ والوں کو قتل کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا تھا اور پھر آپ نے کہا إِنَّ هَذَا وَاصْحَابَهُ یہ اور اس کے ساتھ والوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے اس کو شکار میں قرار نہیں ہوتا ہے ان کو دین میں قرار نہیں ہوگا نکل جائیں گے سرات مستقیم پر باقی نہیں رہیں گے منحریف ہو جائیں گے امام بخاری مسلم دونوں نے اس کو رواد کیا ہے علماء نے اشارہ دیا اس میں کہ علماء کی اور اہل علم اور اہل حق کی اور جو مسلمانوں پر والی ہوتا ہے اس کی ذات میں نقص نکال کے لوگوں کو بدزن کرنا یہ بھی خوارج کے علامات میں سے ہے یہ بھی خوارج کے علامات میں سے ہے تو علماء کی شان میں گستاقی کرنا انہیں اور اسی طرح سے جو مسلمانوں پر سرپرست ہوتے ہیں ان سے اعتماد کو ہٹانا آج دیکھیں آپ جتنے اس طرح کے ذہن کے لوگ ہوں گے تحریکی ان کی تحریک کا ایک پروٹوکول یہ بھی ہے علماء بکے ہوئے ہیں نمبر ایک سب علماء بکے ہوئے ہیں سب درہم دینار والے علماء ہیں پیٹرو ڈالر والے علماء ہیں سب ان کا اعتماد ان کا کیریکٹر مجرور کرنا یا اس سے دوسرا ہٹ کے بولے تو کیا علماء کو نہیں سمجھتا دنیا میں کیا ہو رہا علماء عالمی مسائل ہیں ان کو نہیں سمجھتا ہے وہ تو بس حیض نفاس اور جنازہ اور نماز کی مسائل جانتے ہیں یہ بھی نہیں تو تیسری بات کیا ہے علماء کو معلوم ہے ڈرتے علماء لیکن علماء کو معلوم ہے جہاد یہ وہ سب معلوم ہیں لیکن علماء کیا کرتے ہیں ڈرتے ہیں نہیں بولتے ہیں تو اس طرح سے علماء سے اعتماد کو ہٹانا یہ اس طرح کے تحریکی ذہن والوں کا طریقہ ہوتا ہے علماء کو ہٹانا کیوں بیچار کیوں علماء کی پیچھے پڑھیں ان کو ہٹائیں گے تو ویریفیکیشن کا سینٹری کلوز ہو جاتا ہے پھر ہم اپنا فلسفہ جو بھی پیش کریں دے قرآن میں آیت جہاد کی دے قرآن میں عیسیٰ ہے دے قرآن میں عیسیٰ حدیث میں عیسیٰ اچھا عیسیٰ ہے کہ ہاں دے کسی تشریح میں سناتا ہوں پروفیسر فلا فلا نے یہ تشریح اس کی کی ہے تو اپنی جو بھی تشریح چاہے دین میں داخل کر دیں علماء سے کارٹ دیں گے تو ان کو پکڑنے والا کون بچا آپ اب آدمی علماء کو جب بھی دیکھا مت جاؤ مت جا رہا ہوں بگتا ہو کیوں بجزن ہو گیا علماء بزدین ہیں ڈرتے ہیں یہ ہیں علماء کے بارے میں بجزن کرنا تو یہ خوارش کا طریقہ ہے تو نوجوان انجام نہیں جانتا ہے اس کی مزاج میں ہے جو اگر دیکھیں گے یہ چیز صلف کی نہیں ہے صلف انجام دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اڑا دو گردن اس کی ہے جو اگر بعد میں دیکھیں گے کہا ایسا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی ایسی کوئی حرکت سیاسی میدان میں یا انفرادی میدان میں نہیں کرنی چاہیے جس سے اسلام بدنام ہو جسے اسلام ٹیررزم والا دین کہلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررزم کہلائے قرآن ٹیررزم سکھانے والی کتاب قرار پائے تمہاری غلطیوں سے بدنام کون ہو رہا تم تم کو تمہارے والد کو کوئی پہچانتا تک نہیں دنیا میں بدنام ہوگا تیرا تشخص اسلام ہے تیری وجہ سے اسلام بدنام ہوگا ایسی کوئی غلطی مت کر جس سے تیری وجہ سے اسلام بدنام ہوگا ہمارے نبی کے ابھی یہ طریقہ ہے کہ میری کسی بات سے لوگ اسلام سے بدزن نہ ہو ایک واجبی کام ہے منافق کو قتل گیا ہے واجبی کام ہے لیکن پھر بھی نہیں اسلام بدنام نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح نہ ہو اس کا خیال تو کتنا کرتا ہے انجام کی پرواہ نہیں یہ انجام اس کی پرواہ کرنا چاہیے کہ اسلام بدنام نہ ہو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں نمبر چونتیس حزبیت اور خفیہ تحریک حزبیت کیا ہے نصوص کے بالمقابل خواہشات کی پیروی یہ اصل ہے حزبیت کی پھر ایسے لوگ جمع ہو جائیں تو خود ایک وہ حزب اور فرقہ بن جاتا ہے لیکن اس کی اصل کیا ہے کہ حق سے انحراب حق کی بجائیں مفاد کو چاہنا خواہش کے پیچھے چلنا شیخ محمد بن عمر بازمو الحفظ اللہ کہتے ہیں لئیس من منحج السلف التحذب والتخاء والتحالف والاجتماع سرن دون الناس فقد ورد اذا رؤی من رؤی من يجتمع فی المسجد من دون الناس فعلم انہم علی ضلالہ گروہ بندی اور آپسی معاہدے جتھے بندی اور باز لوگوں کا کسی چیز پر خفیات اور پرجمع ہونا سلف کا منحج نہیں ہے سیکرٹ سوسائٹی اسلامی سیکرٹ سوسائٹی سلف کا طریقہ نہیں ہے فری میسنس کی بھی تھی ان کی ٹکر پر اپنی بھی ایک سیکرٹ سوسائٹی ہونا چاہیے باز لوگوں کو اتنا فری میسنس فری ٹائم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے فری میسنس ان کے ذہن پر ہے ہر چیز میں ان کو فری میسنس دکھائی دیتا ہے چاکلیٹ بسکٹ ساب ہر چیز کے اندر آئس کریم میں سب چیز میں مائک میں مسجد کے امام میں سے لے کے گمبت ساری چیزوں مسجد کے منارے سب میں فری میسنس ہر جگہ ان کو ایک آنکھ دکھ رہی سب طرف وہی دکھتا ان کو یہ چیز جو ہے فوبیا ہے یہ انہے سے سریع کیا ہے آدمی بیماری ہے وہ ہر چیز میں ہی دیکھنے لگے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ ہے اللہ کا دین قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ایک دم اتنا گھبر آ جانا اور ہر چیز میں ایک دم آدمی اس کو خطرے کی نگاز ہر چیز اس کو علام کرے یہ چیز اچھی نہیں ہے وہ ساری عمد کو پریشان کرتا ہے اس آدمی کچھ تو ایسی خرافت کرتا کہ سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے حضبیت سیکرٹ بیٹھ کے دیکھئے چپ چپ آگے اپنی لوگوں کو لانا خاص لوگوں کو لانا ایک ایسی بات ہونے والی میٹنگ اپنی ہے ایسی باتیں کرنا اپنے کو جو کسی باہر نہیں جانا چاہیے اس طرح کا کام کرنے والے خیر والے نہیں ہوتے ہیں اس طرح کا کام کرنے والے خیر والے نہیں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبر کرتے ہیں لوگ تو یہ مجالی سے سریہ یہ سلم کا طریقہ نہیں ہے حضبیت طریقہ نہیں ہے حضبیت طریقہ نہیں ہے سلم کا طریقہ حضبیت والا نہیں ہے عمومیت والا ہے دن میں سے مت ہو جاؤ من اللہ دین فرقو دینہم وکانو شیعن ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کچھ کو قبول کیا کچھ کو چھوڑ دیا ابن کسیر کہتے ہیں فرقو کی ایک تفسیر فارقو بھی ہے پورے کو ہی چھوڑ دیا مرتد ہو گئے یا دین میں کچھ لیا کچھ کو چھوڑ دیا من اللہ دین فرقو دینہم وکانو شیعن اور گروہ گروہ بن گئے کل حضب بما لدیہم فرحود ہر گروہ اسی چیز میں پرناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے اس کے پاس کچھ چیز ہے اسی پرناز کر رہا ہے ہم تو زبردستیں باقی سب غلط وہ چیز قرآن و سنت نہیں ہے اس کا اپنا فلسفہ ہے کل حضب بما لدیہم فرحود تو یہ جو چیز ہے یہ فرقہ بندی ہے جو حرام ہے اللہ نے اسے منع کیا ہے اور اس کو مشرقین کی صفت قرار دیا ہے یہ نہیں کہ فرقہ بندی سے مشرق ہو جائے گا یہ حرام ہے لیکن فرقہ بندی حرام ہے اور یہ انسان کو ارتداد تک بھی لے جا سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ امت تحت فرقوں میں بڑھ جائے گی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ہے کون ہے وہ میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں جو اس پر ہوں گے وہ بچیں گے وہ جنت میں جائیں گے تو باقی جتنے بھی حضبیت ہے جتنے بھی گروہ ہیں فرقے ہیں آدمی ان میں نہ شامل ہو اس راستے پر رہے ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس راستے پر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کے کوئی چھپکے چھپکے باتیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں تو تم کیا سمجھ لو فَعَلَمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ تَأْسِسِ ضَلَالَ کہ وہ ان کی بنیاد گمراہی پر ہے وہ گمراہی پر ہیں ایسی کون سی بات ہے جو پبلک سے چھپا رہے بھئی کچھ تو گڑبر کرنے والے ہیں بچے بھی سرگوشی کے ہیں تو ماں باپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں کیا چل رہاں کیا باتیں کر رہے ہیں گڑبر کرنے والے کچھ تو عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ سرگوشی کے ساتھ آپس میں کچھ لوگوں کا جمع ہونا کسی کے کمرے پر جمع ہو رہے ہیں چھپکے چھپکے کچھ کر رہے ہیں کسی کو بتا رہے ہیں بتاؤ مات بلکل نام اتنے ہی نینکو نیلانا یہ کیا ہے گڑبر ہے کچھ تو کہا کہ ایسا اگر کر رہے ہیں خاص طور سے سیاسی معاملات میں فَإِنَّهُمْ عَلَى تَأْسِسِ ضَلَالَةِ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے اس کو امام اللہ لکائی نے شرعصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں اور جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَوْسِنِي کہا اللہ کی رسول مجھ کو کچھ وسیعت کیجئے قَالَ اُعْبُدِ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا کہ اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر وَأَقِمِ الصَّلَاةِ وَآَاتِ الزَّكَاةِ وَسُمْ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمِرِ اور کہا کہ نماز قائم کر زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ اللہ کے گھر کا حج کر اور عمرہ کر وَاسْمَعْ وَأَطِعْ سُنْ عَرْمَان وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالْسِرِّ کہا کہ حاکم کی بات سن اور مان اور یاد رکھ احتمام کر علانیہ کا چھپکے چھپکے کچھ گڑبر کرنے سے بچ سری معاملات سے چھپکے چھپکے سر سے بچ علانیہ عام عمد جس پر چل رہی چل یہ نہیں کہ تو چھپکے سے کچھ نیا نکالی ہے سازش کرے کچھ حاکم کے خلاف اس طرح کیونکہ اسی کی پسے منظر میں بتایا جا رہا ہے سمحطاعت اور سر سے بچ تو اس طرح کی سازش کرنا حکام کی خلاف حکومتوں کی خلاف سلف کا طریقہ نہیں ہے تو آپ نے منع کیا کہا وَإِيَّاكَ وَالسِر ایسے لوگوں سے بچ چھپکے چھپکے کچھ تو گڑبر کرنے کے پلوٹنگ کر رہے ہیں بچ ان سے دور رہے ہیں بعض وقت آدمی خالی میٹنگ میں جاتا لیکن ان کے ساتھ پوری ویٹنگ میں بیٹھنا فٹتا اس کو سزا میں بھی شریک ہو جاتا ہے نہیں کرنا چی خاص طور سے ہمارے ملکوں میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہے تو السنہ میں ابن عبی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے نمبر پینتیس نصیحت سے سکوت نصیحت سے سکوت جانے دو بھئی کسی کو کیوں منع کرنا دل نہیں توڑنا کسی کا سب اپنے اپنے طریقے پر چل رہے ہیں سب جس کو صحیح لگتا ہے جو چلتا ہے وہ کرتا رہے کسی کا دل نہیں توڑنا اس طرح سے سب صحیح ہر دل عزیز اس دور کا مشہور ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی پر تنقید مت کرو بعض جماعتوں کی بھی اصولوں میں سے ہیں معروف کو بتاؤ اور منکر کو مت چھیڑو کسی پر تنقید نہیں تو نصیحت سے سکوت صلف کا طریقہ نہیں ہے لَيْسَ مِمْ مَنْحَجِ السَّلَفِ اَسْسُكُوتُ عَنِ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ اللہ اس کے رسول اس کی کتاب مسلمانوں کے ائمہ عرام مسلمانوں کیلئے خیرخواہی سے سکوت اختیار کر لینا صلف کا منحج نہیں یعنی ایک انسان حق گوئی سے چھپ ہو جائے وہ توہید کو بیان نہ کرے لوگوں کے سامنے اس لئے کہ لوگوں کا دل ٹوٹے گا اس شرپ میں پڑے ہوئے ہیں وہ سنت کے بارے میں نہ بتا اس لئے کہ سامنے بیدات والے ہیں ان کو برا لگے گا بیداتوں پر رد نہ کریں وہ مسلمان اللہ کی قرآن کی یعنی دعوت نہ دے لوگوں کے سامنے اس لئے کہ لوگ قصص میں پڑے ہوئے ہیں قصصے قانیوں میں ہیں وہ قرآن کی باتیں ہیں قرآن کی خیرخائی قرآن کا دفاع قرآن کی ترویج نہیں کرتا ہے اس کے حق میں نہیں بہتا ہے اور قرآن و سنت کے معاملات ان کے سامنے نہیں بیان کرتا ہے اور مسلمان حکام ان کو نصیحت یا ان کے باب میں لوگوں کو نصیحت اس سے خاموش رہے یا اسی طرح سے عام مسلمانوں میں کچھ بگاڑ خرابیاں یا کچھ اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں اور یہ چھپ رہے ہیں جانے دو جو جدر جا رہا ہے اپنی گاڑی میں تو جا رہا ہے نا خود کی گاڑی میں جا رہا ہے کھائی میں جا رہا ہے اس کی مرضی اپنا پیٹرول ڈالا ہے اس میں جا رہا ہے خود چلا رہا ہے جانے دو کھائی اس کو کرتا کوئی آدمی ایسا ہے ایسا آدمی ظالم ہے یہ خیرخواہ نہیں ہے اس کو چاہیے کہ روکے ایک آدمی شرک میں جا رہا ہے بدات میں جا رہا ہے حرام کام کر رہا ہے منع کرے اس کو طریقہ اچھا ہو یہ نہیں کہ آپ ڈانٹیں اس کو ڈپٹیں ایک دم غصہ اس پہ پورا اتاریں گھر کا بھی اور باہر کا بھی آفیس کا بھی بعض لوگ دعوت میں کیا کرتے ہیں پھر پورا بیوی کا بھی غصہ بچوں کا بھی غصہ کہاں اتارنا بھی دعوت کے میدان میں اتارو اس کو لانات اس کو کافر اس کو نہیں اصولوں کی پابندی نرمی کے ساتھ آپ لوگوں کو دین سکھائے لیکن خیرخواہی سے چپ نہ ہو آپ جہانے دو لوگوں کو اپنے حال پہ کون مسئبت مولے بھائی اس کو بولو اس کو بولے دشمن بن جاتا ہو برا لگتا ہو اس کو اگلی ٹائم سلام نہیں کر رہا دیکھو ایک کو بولا تھا میں اب ایسا سب کو بولوں گا تو سب کے سلام مجھ کو کیا ہو جائیں گے ختم اور آنا جانا لینا دینا بھی ہمارا رہتا ہو اسے مت مفاد نہیں معاد کی سوچیں آدمی اپنی آخرت کی سوچیں تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے قلنا لی من ہم نے پوچھا کس کے لیے قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ آپ نے کہا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے امام اور عام مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو کھوٹ سے پاک کرنے کا نام ہے اپنی کوششوں کو کھوٹ سے پاک کرنے کا نام ہے تو اللہ کی عبادت کرے توحید کتاب اور رسول قرآن اور سنت اور مسلمانوں کے ائمہ دیکھیں وہ بھی آ رہے ہیں عام مسلمانوں سے پہلے کون آ رہے ہیں مسلمانوں کے ائمہ کیونکہ عوام کی خیر کا مدار ان پر ہوتا ہے ان کی خیر خواہی مقدم ہیں عوام سے اسی میں علماء بھی داخل ہیں قاضی بھی داخل ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور جہاں موقع آدمی کو کسی کو نصیت کرنا یا حق بات بولنا اس کی صلاح کرنا چاہے اس کو کڑوی لگے آپ میٹھا بولو اس کو کڑوی لگے کوئی مسئلہ نہیں آپ کڑوی بات کو کڑوی ملا گے مت بولو آدمی یہ سمجھتا ہے حق تو کڑوی ہوتا ہے تو اور کڑوی بولو اس کو اچھے سے بولو وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے کڑوی دوا میں مٹھائی ملا گے دیتا ہے تاکہ آدمی کھا سکے آپ اس کو ایسی بات بول رہے جو اس کو بری لگنے والی ہے آپ نرمی سے بولو اور اس میں آپ کڑوی ملا گے بولو رد کر دے گا وہ لیکن خاموش من بولو اس کو بتاؤ اس کو آدمی بعض وقت رشتے دار ہوتے ہیں ماباپ بیوی بچے دوست احباب ہوتے ہیں ان میں برائیاں دیکھتا ہے چپ رہتا ہے اتنا سے کیوں لیں جس کو جو کرنا ہے کرو جہنم میں جانا تو جاؤ اتنا آدمی آزاد رہے مناسب نہیں ہے اتنا یعنی محبتیں پانے کے لئے اللہ کی نفرت پالے آدمی اچھی چیز نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار لوگوں کی حیبت میں آ کر آدمی اگر حق بات جانتا ہے تو جانتنے کے باوجود اس کے بولنے سے چپ نہ رہے بس لوگ گرا مانیں گے لوگوں کا ڈر ہے اس ڈر کی وجہ سے حق جانتے بوچھتے آدمی حق سے گنگا ہو جائیں اچھی بات نہیں ہے امام الترمید ابن ماجہ احمد نے اس کو روایت کیا ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں کی صفت بیان کی فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء ابعضا مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں دوست ہیں خیرخواہ ہیں ایک دوسرے کے کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تاقید کرتے برائی سے روکتے ہیں واقعی بھلا چاہنا یہ ہے تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے چنکے الگ کیا گیا ہے کیا چیز کرتے ہو تم لوگوں کو بھلائی کی تاقید کرتے ہیں برائی سے روکتے ہو واقعی خیرخواہ یہ کہ ایک انسان کو جہنم سے بچائیں دنیا کی بھوک پیاس اور یہاں کی مسئیبت سے بچانا چھوٹی چیز ہے اصل چیز ہے آخرت کی جہنم سے بچانا گناہوں سے بچانا جہنم سے بچانا ہے تو یہ فکر آدمی کریں اس سے چپ نہ رہیں نمبر چھتیس شہرت اور مقام کی طلب ہے میں کام کروں گا دین کا لیکن پوزیشن چاہیے مجھ کو میں قام کی خدمت کروں گا لیکن مجھ کو الیکشن میں چنکے لاؤ آپ سب ہو جائے گا سب آپ کا ٹک ٹاک ہو جائے گا لیکن میں مجھ کو بڑا مقام مل جائے مقام کیلئے کام کرنا ناکامی کی دلیل ہے اللہ کے آدمی کیا ہے کام کا نہیں ہے جو مقام چاہتا ہو کام کا نہیں ہے کام کا آدمی وہ ہے جس کو کام چاہیے جس کی خوشی کام میں ہے اس کا بدلہ کام ہی ہو جائے اس کو مزہ کام ہی میں آتا ہے ایک قوم اگر ایسے لوگ ہوں جو کام کرنا چاہتے ہوں اور پوزیشن نہیں چاہتے ہوں تو بہت کام ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم نے بات کہیے کتنا اچھا ہوگا اگر سماج میں کریڈٹ پانے کیلئے لوگ کچھ نہ کریں کریڈٹ کو آوائٹ کر کے کام کریں خدمت کریں اچھائی کریں وہ قوم کی ترقی کر سکتی ہے تو کریڈٹ کا شوق آدمی کو بہت سے ایسے مقامات پر روک دیتا ہے جاؤں وہ کچھ کر بھی سکتا تھا تو مقام کیلئے کوشش کرنا شہرت چاہنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے لئیسہ من منحج سلف طلب الشہرت والارتفاع علی الناس فَإِنَّ حُبَّ الظُّهُورِ يَقْسِمُ الظُّهُورِ وَإِذَا تَسَوَّدَ الْحَدَثُ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ شہرت طلبی اور لوگوں میں اونچہ مقام پانے کی چاہت سلف کا منحج نہیں شہرت طلبی اور لوگوں میں فیس بک پہ ڈالا اور دیکھا کتنے لائک آ رہے ہیں آج نوجوانوں کا یہی مشغلہ بنا ہوا ہے دیکھ میرے تینے لائک آیا ہے میرا ویڈیو گیا پہلے تیرے سے اس کو اتنے لائک ہے تیرے کتنے بتا انتیس میرے چالیس ہے آج دن بر آدمی کیا کھایا فوٹو ڈالا شام تک دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا اس کو کیا چاہ رہا ہے وہ لوگوں میں شہرت ملے اس کو زندگی زائیں ہو رہی ہیں اس کی زندگی زائیں ہو رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کی لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کے آپ دیکھیں کتنی مسلمان بچے ہیں قوم کو ضریل کر رہی ہیں بے پردہ آکے اس کے اوپر کئی لوگوں نے نوجوانوں نے کہا بولی آپ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ خرافات اس کے اوپر ہیں دوسرے اس سے زیادہ ہے پیس بک وغیرہ سے بھی زیادہ ہے بولو اللہ حفاظت فرمائے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا لوگوں میں میں مجھ کو مقام ملے عزت ملے لوگ مجھ کو سراہیں چاہے ہجاب چھوڑ کے کیوں نہ ہو چاہے دینداری چھوڑ کے کیوں نہ ہو لوگ چاہیں بس اتنا مقام لوگوں کا اتنا جگہ بنانے کی کوشش کا اللہ کے بندے اللہ کہاں جگہ بنا وہ مقام ہے جہاں واقعی مقام ملتا ہے انسان کو دنیا میں عزت لوگوں کی آج عزت کریں گے کل بے عزت کریں گے لوگ سر پہ بٹھانے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں اور جوتیوں میں بٹھانے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں یاد رکھئے اس کو اس لئے لوگوں کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں اگر عزت ہے تو وہ عزت ہے تو یہ بات یاد رکھے کہتے ہیں کہ شہرت طلبی اور لوگوں میں اونچھا مقام پانے کی چاہت سلف کا منحج نہیں اس لئے کہ شہرت کی چاہت کمر توڑ دیتی ہے اور جو شخص کم عمری میں سردار بن بیٹھتا ہے وہ بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے آدمی تجربہ حاصل کرے سیکھتے 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 علماء کی خدمت اور تجربے کے ذریعے سے وہ ترقی کرتے 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 چاہے دعوت کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو پھر آگے بڑھے ہو جہاں شریعت اجازت دیتی ہے لیکن آدمی وقت سے پہلے میدان میں اترے وہ ایسی جیسے تیرنا آتا نہیں اور گہرے پانی میں کودہ کیا ہوگا بچاؤ بچاؤ ہلاک ہو جائے گا اسی طرح سے جو نا اہل اذا اُسْنِدَ الْأَمْرُ الٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَضِرِ السَّاعَ جب ذمہ داریاں نا اہل کے سپرد کی جائیں قیامت ہی کا انتظار کر آج دیکھیں آپ کتنے مقامات ہیں جہاں پر اہل نہیں چاہے دعوت کا میدان ہو یا پھر آپ دیکھیں گے سیاست کا میدان ہو سیاست کا میدان تو وہ اسی بھی آپ لوگ جانتے ہیں آدمی سوچتا ہے کون دونوں میں اچھا ہے دونوں میں کم کرپ کون ہے سیاسی لیڈروں کے بارے میں جب آدمی دیکھتا ہے ہمارے اپنے ملکوں میں تو چوائس یہ نہیں ہوتی کہ اچھا کون ہے برا کون ہے دونوں میں سے کس آدمی کو ہم قبول کریں کس آدمی کے پاس جائیں آدمی کیا کہتا ہے یہ زیادہ کرپ نہیں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو کرپ کم یہ پیمنا ہو گیا ہمارا سماج کا کتنی بدخسمتی کی چیز ہے تو شہرت یہ اچھی چیز نہیں آج دیکھیں ہمارے ملکوں میں کسی کو سیاستہ بننا ہوتا ہے میدان میں اترنا ہوتا ہے اس کے برڈیز کے بڑے بڑے بورڈ لگتے ہیں کہ آپ کی پیدائش دن پر آپ کے لیے شب کام نہ ہیں گلی کا کوئی چنٹو پنٹو ہوتا ہے کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے لیکن جب بورڈ آتا ہے اس کا اور اس کے اوپر وہ پیسہ لگتا ہے اس کے لیے اور کیا کرنا ہے اس کے لیے بہی اس کے نیچے چھوٹے 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 ہوں چننو گڑو مننو پپو سب ہوتے ہیں اور اس کا بڑا پوٹو ہوتا ہے دمچھے سٹائل میں کھڑا ہوا ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن لوگ دیکھتے ہیں یہ ابرتہ نیتا ہے ابرتہ ستارہ ہے اور دھیرے 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 وہ میدان میں اترتا ہے کوئی لیاقت نہیں کچھ معلوم نہیں اس کو نام لکھنے کے لیے کہیں گے تو اس پیلنگ خود پوچھے گا دوسروں سے تو ایسا آدمی بھی اس میدان میں اتر جاتا ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص کم عمری میں سردار بن بیٹھتا ہے وہ بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے دعوت کا میدان بھی کا کم ہے فتوے کے میدان میں آدمی اتر جاتا ہے شیخ البانی کا قول یہ ہے شیخ بنباز اس سے کہتے ہیں لیکن میری رائی ہے اچھی بات ہے اس کو دنگ سے کوئی چیز دین کی معلوم نہیں ہے لیکن جواب دینے کا شوق سیکھنے سے زیادہ ہے بہت سارے دعاات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو علماء سے پوچھنے کا شوق کم ہوتا ہے عوام کو جواب دینے کا شوق زیادہ ہوتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے آدمی کی انکم کم ہو اور ایکسپینڈیچر کا زیادہ ہو تو آدمی کنگال ہوگا یاد رکھیے پھر اس کی جہالت لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ لوگوں کے بیچ میں زلیل ہوتا ہے ایسا بولتا ہے کہ سارے دنیا میں زلیل ہوتا ہے اتنا بھی نہیں معلوم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی جو آدمی اپنی نیکیوں کو سنانا چاہتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اور جو دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو اپنے عمل کو اپنے کارناموں کو اور چاہتا ہے ان سے شہرت ملے دکھاوے کے لئے عمل کرتا ہے اللہ اس کی حقیقت قیامت کے دن سب کو دکھا دے گا آج چھپی ہوئے دل میں قیامت کے دن سب کے سامنے آ جائے گی ہے اللہ کے لئے عمل کرنا چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو اللہ سے بڑھ کے اور کون ہے جس کے لئے آدمی نیکی کرے اللہ سے بڑھ کے اور کون ہے جس کے لئے آدمی عمل کر سکے اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو نیکی پر انعام عطا کرے اللہ سے بہتر انعام ہے کسی کے پاس تو پھر کیوں آدمی چھوٹے انعام کو چاہے جبکہ بڑا انعام ملنے کا موقع اس کے پاس ہے ایسا تاجر بے وقوف ہے جو بڑا پروفٹ چھوڑ کے چھوٹا پروفٹ لے لے جو نہ ختم ہونے والا دائمی پروفٹ چھوڑ کے انعام چھوڑ کے ضائع ہونے والا ختم ہونے والا انعام چنے پاگل آدمی ہے جو سچی تعریف کی بجائے جھوٹی تعریف کو پرخوش ہو جائے یہ نادان آدمی ہیں تو جو آدمی سنانے کے لئے نیکی کرے گا اللہ سنا دے گا جو دکھانے کے لئے کرے گا اللہ دکھا دے گا بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری بھی العلماء او لیماری بھی الصفحاء او یصرف بھی وجوہ الناس الی ادخلہ اللہ النار جو علم حاصل کریں اس لئے کہ علماء کے برابر مقام پائیں یا کم علم لوگوں کو بحث کر کے کنفیوز کریں یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دیں اللہ تعالی جہنم میں پھینک دے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا اللہ اس کو علماء کی برابری کریں میرا نام بھی علماء میں آئے ہیں میرا نام بھی عزت کے ساتھ لیا جائے حفظہ اللہ میرے ساتھ بھی لگے ہیں اس سے محفوظ رہے آدمی اس چاہت سے اور کم ہم لوگوں سے بتا اس کا جواب کیا ہے ان سے ڈیبیٹ کر کے ان کو نہیں آتا بیچارے پکڑ لیا راستے میں بحث کر رہا اس سے اس کو بے عقوب بنا کے اس کے ساتھ بحث کر کے اس کو چھوٹا دکھا کے اس کو اچھا لگتا میں بڑھا ہوں میں زبردست ہوں میں ہراتا ہوں لوگوں کو اور تین اپنے علم کا اظہار کر کے اجائبات لوگوں کے درمیان ذکر کر کے شاز شاز فتوے لوگوں کے سامنے لا کے لوگوں کے درمیان کیا ہے اچھا اس کے پاس ایسی چیزیں ملتی جو کسی کے پاس نہیں ملتی ہے پھیٹا بانتا ہے اور بہت زبردست باتیں بولتا ہے میں ایسی بات بولتا ہوں جو کوئی نہیں بولتا ہے ایسا بولنے والا آدمی چاہتا کیا ہے علماء تنخواہ لیتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں تو یہ کیا ہے مطلب ابو کر صدیق رضی اللہ ہوتا ہوں نکلے گھر سے اپنے خلیفہ بننے کے بعد عمر بن خطاب نے پکڑ لکھ کہاں جا رہے ہیں کہ گھر والوں کو کیا کلا ہوں گا تجارت کہ پھر مسلمانوں کی عمر کو کون دے گا دیکھے گا بیت المال سے ان کے لیے انتظام ہوا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں علماء اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو خراب ہو گئے وہ لوگ ٹھیک ہے آپ لا کے دو لیکن ایسا کہنے والا آدمی علماء کی تحقیر کر رہا ہے کہ علماء سب جو ہیں کیا ہیں تنخواہ والے ہیں بکے ہوئے نعوذ باللہ یہ بغیر تنخواہ والا ہے بھئی وہ بکے ہوئے نہیں لیکن تو شیطان کو بکا ہوا ہے جو آدمی علماء کی شان میں تنقیز کرے علم اطلاع اور بداتیوں کی کو سراہیں ایسا آدمی کبھی اہل حق میں سے نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں اس کی باری شیعہ کا تذکر آئے گا وہ دیفنس میں بولے گا نرہم بولے گا ایک دم گول گول باتیں کرے گا ایک دم مٹھائی کی طرح اہل حق کا تذکر آئے ایک دم سختی سے رد کرے گا یہ آدمی کے دل کی بیماری کے علامت ہے کہ قرآن کو محرف ماننے والے عائشہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ بری عورت ماننے والے شیخین کے بارے میں بولنے والے چل جاتے اس کو ان کے دفاع میں بات کرے گا شرک کرنے والوں کی دفاع میں اس کو شیخ الاسلام بولے گا اس کو بڑا بولے گا اہل حدیث نے کچھ بھی کام نہیں کیا یہ اس کے بغض و دعوت کی علامت ہیں آدمی کے بداتی ہونے کی علامات میں سے یہ کہ اہل حدیث سے بغض رکھے ہیں تو یہ جو حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کی چہرے اپنی طرف پھیرنے کی چاہت رکھنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے ہیں یہ حدیث ترمزی میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحا علیہ ان تواضعو حتی لا یفقر احدن علیہ احد اللہ تعالی نے میرے طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم سب توازو اختیار کرو حمل ہو جاؤ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا دوسروں سے بہتر مت سمجھو تم کو کیا معلوم ہے تمہارے اندر کوئی خوبی ہو دوسرے کے اندر اس سے زیادہ بڑی خوبی ہوگی ایک کے اندر ایک بات دوسری بات ہے ایک نمازی ہے دوسرا سخی ہے ایک تحجد گزار ہے دوسرا سخی ہے ایک کوئی اور میدان میں کوئی عالم ہے ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے کوئی کسی پر فخر نہ جاتا ہے حتی لا یفقر احدن علیہ احد یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہونا چاہی کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے میں تجھ سے بہتر ہوں میں تجھ سے زبردست ہوں نہ سب کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر یا کسی اور خوبصورتی کی بنیاد پر صحت کی بنیاد پر یا حکومت کی بنیاد پر کوئی کسی پر فخر نہ کرے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے مسئلہ نمبر سینتیس آخرت کی بجائے دنیا کے لئے عمل لیسا ممنحج السلف الرکون الى الدنیا و ترک العمل للآخرہ دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور آخرت کے لئے عمل نہ کرنا سلف کا منحج نہیں دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور آخرت کے لئے عمل نہ کرنا سلف کا منحج نہیں ہے پیسہ 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 دنیا گول ہے پیسہ گول ہے سب گول ہے پیسہ پیسہ ہے تو ساب صحیح سب چلتا ہے پیہ ہے وہ زندگی کا پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے نہ عزت ہے ہاں نہ لوگ سلام کرتے ہیں ٹھیک سے آدھئی سلام کرتے ہیں پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے پیسہ ہوگا تو سب اچھے سے ملتے ہیں عزت کرتے ہیں پیسہ نہیں ہے کونے میں بٹھاتے ہیں کسی کے ولی میں مگئے کونسی بھی نہیں آتی ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں اس لئے پیسہ کماؤں بیٹا پیسہ کماؤں میں تو فیل ہو گیا تو پاس ہو کچھ کر بنا زندگی بنا دین سیکھ نہیں توہید اتباع سنت نماز اخلاق آداب کچھ نہیں بیٹا انجینئر بن ڈاکٹر بن یہ بن وہ بن مسلمان بن اور ان کی چکر میں متا کسی کے مولین لوگوں کے پڑھائی ختم ہونے کے بعد دیندار بننا پڑھائی ختم ہونے کے بعد دیندار تو کیا بنے گا نہ اللہ کا بنتا نہ تیرا بنتا ہے بنتا ہو جو اللہ کا نہیں بنایا تو اس کو تیرا کیا بنے گا ہو اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ان کے بچپن سے جوانی تک اللہ کا بنائیں سمجھ آنے کے بعد وہ آپ کا بھی بنے گا کیونکہ آپ بوڑے ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں آوٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں ایکسپائرڈ ہو گئے ہیں آپ اب اس کے پاس کوئی دائیاں نہیں ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لئے سوائیں اللہ کی خوف اور آخرت کے عجر کے ہیں یہ کچھ کام کی نہیں رہے ابھی وہی آدمی کرے گا جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو ان کی بیماری میں ان کی بڑھ بڑا ہٹ برداشت کرنا ان کا کھانسنا برداشت کرنا ان کی دواؤں کا خرچ اٹھانا ان کی پیشاپ پاکانے کی تکلیف کون برداشت کرے گا بھائی بڑھا گھر میں پھینک دو ان کو وہی کرے گا جو نہیں یہ میری جنت ہے ان کی دعا میرے لئے اپنی ساری کوششوں سے بہتر ہے یہ ایک دعا دے دیں اللہ دو اس کو کامیاب کرے میرے سارے کام بن سکتے ہیں اللہ چاہے دو میری ساری کوششیں ایک طرف ان کی دعایں ایک طرف لیکن اس نے نہیں بنایا ہوئی سا پڑھ نک بیٹھ ایکسٹر کلاس کر یہ کر وہ کر انجینئر بن ڈاکٹر بن دینی مجالس میں نہیں کیوں وہاں جائے گا وہی کا ہو جائے گا ایکسٹریمیس بن جائے گا بہت شدت پسند بن جائے گا ایک دم دینی بن جائے گا پجاموں پر چلا جائے گا سب کچھ غلاب ہو جائے گا روکے رکھتے ہیں ماں باپ دینی مجالس سے زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا پانٹرم کی نماز پڑھنا باز بعد میں جا کے بچے جب تک بچے وہ آپ کے پروں کے نیچے ہیں جب ان کو پر آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر آ جاتے ہیں نہیں سنتے ہو پھر بالک جب ہو جائے گا بیٹھا ذرہا آ رہا ہوں بائیک لے کے جو زوم چلا گیا تو آپ بولتے رہ گئے آپ آپ کی آواز دیواروں سے ٹکرا گئے واپس آپ کو آئی نہیں سنتے ہو جو بچوں کو جن کے دنیا ہی ذہنوں میں ہو ان کا گھروں کا حال یہی ہوگا اپنے گھر کی بنیاد دین پر رکھے بچوں کے ذہن میں آخرت کو ڈالیے بیٹا دنیا میں فیل بھی ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں آخرت میں فیل نہیں ہونا ہے جگر بولنے کا اپنی اولاد کو کوئی بات نہیں بیٹا دنیا دنیا ہے کسی کو ملتی ہے جاہل کو بھی ملتی ہے نکمے کو بھی ملتی ہے دنیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے اللہ چاہے تو وہ بھی دے گا کوشش کر پڑھ لکھ آگے بانھ دین نمبر ایک پر رکھ دین کو برباد کر کے دنیا کو کبھی نہیں بنانا ہے ہمارے پاس یہ بنایا آدمی اللہ نے کہا نہ ماتا ہے مگر یہ کہ تم ڈاکٹر ہو تم انجینئر ہو تم فلاں ہو کہا اللہ نے پڑھ لکھے ہو تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان اپنی اولاد کو پہلے مسلمان بنائیں جو بنانا ہے سائنس دا بناو آپ اس کو سپیس تک پہنچاؤ اس کو کیا کرنا ہے کرو مسلمان بناو کیونکہ جنت تک پہنچانا اصل ہے ترقی کی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا لیکن جنت تک نہیں پہنچا فائدہ کے واپس لڑک کی نہیں چاہنے والا ہو جانے والا کدھر و آخر میں قبر میں بڑے سے بڑا دنیا کا ماددار بنے کیا کریں گے اس پہ کیا ڈالیں گے لوگ رشتہ دار اجنبی دوست دشمن سب ملکس پہ مٹی ڈالنے والے ہیں جا تو اب کتنی بڑے گھر میں رہنے والا ہو کیا رہے گا اس کے اندر کونسی کپڑے رہیں گے اس کے کیا اس کے پاس ہے ختم آخرت جنت ملی تو کامیاب ورنہ جانا دنیا میں قبر نہیں ہے بعد میں اولاد کو چھوڑ کے گئے امان سارا اولاد لڑے گی میرا منگلہ میرا ہے فلا کار میری ہے فلا میری چیز ہے لڑیں گے آپس میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیندار نہیں بناتے ہیں ان کے بعد ان کی اولاد کتے بلی کی طرح آپس میں لڑتی ان کی جائدات پر اور نہ ملے تو لانتی بھی کرتی ماں باپ پر دیندار بنائیں اپنی اولاد کو خود بھی دیندار بنائیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یہ سلف کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآَطَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جو آدمی سرکش ہوا جس نے سرکشی کی اور وَآطَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی پریفر کیا اس کو پرائیورٹائز کیا دنیا کی زندگی کو میری پرائیورٹی دنیا ہے آخرت تو بات کی ہے اب پہلے دنیا دنیا کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے تیرے نزدیک جنت پرائیورٹی نہیں تھی تو جنت کے لائق نہیں ہے تیرے نزدیک اگر جنت ترجیح تھی تو تو لائق ہے تیرے نزدیک زیادہ قیمت جنت کی نہیں تھی دنیا کی جنت تو چاہتا تھا وہاں حاصل کر لیا تنہیں آخرت کی جنت کی لائق نہیں ہے لہٰذا سلف کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کے لئے عمل کرتے تھے اور آخرت کو ترجیح دیتے تھے نمبر ارتیس دعوت میں نرمی کی بجائے سختی اور جبر سلف کا طریقہ نہیں ہے لئیسَ مِمَّنْ حَجِ السَّلَفِ الْاستِعْلَاءُ عَلَى الْخَلْقِ فَهُمْ دُعَاتُ خَيْرٍ وَرِفْقٍ وَرَحْمَتٍ لوگوں پر تسلط مسلط ہو جانا اور برطری طلب کرنا سپیریارٹی چاہنا سلف کا منج نہیں ہے سلف خیر نرمی اور رحمت کے دائی تھے دعوت دے کے لوگوں کو ان کا جاہل ہونا ثابت کرنا اپنا علم والا ہونا ان کو بتانا دکھانا ان کو ظلیل کرنا جاہل کہیں کہ تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم تو لوگوں پر باسنگ کرنا ان کے اوپر اپنے علم سے اپنی دعوت کے ذریعے سے ان کا بڑا بننے کی کوشش کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سلف خیر کی دعوت دیتے تھے نرمی کے ساتھ دعوت دیتے تھے اور لوگوں پر رحم کر کے دعوت دیتے تھے دعوت کا مقصد لوگوں کو ہرانا نہیں ہے ان کو جیتنا ہے دائی کو لوگوں کو ہرانے کی بجائے ان کو جیتنے کی کوشش کرنا چاہیے ان کا دل جیتنا چاہیے اخلاق کے ذریعے سے نرمی سے ان کی خیرخواہی کے ذریعے سے صبر و تحمل کے ذریعے سے یہ دائی کا طریقہ ہونا چاہیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حارون علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تو کہا اِذْحَبَا اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا جَاؤْ تُم دونوں فیرون کے پاس جاؤ بہت سرکش ہو گیا ہے وہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ہاں اس سے بات کروگے تو نرمی سے بات کرنا اس سے نرم بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَ ممکن ہے وہ غور فکر کرے نصیحت لے یا اللہ سے درنے والوں میں شامل ہو جائے اللہ کو معلوم ہے نہیں ماننے والا ہی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو قائدہ اللہ بتا رہا ہے قائدہ دعوت کا یہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا میں جاؤں گا دعوت دوں گا مانے گا کی نہیں مانے گا نرمی کر کے کیا پائدہ نہیں دعائی کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعوت دے ممکن ہے وہ مانے آپ اگر سختی سے کسی کو دعوت دو گے بیچارہ پہلی مرتبہ مسجد میں آیا اور آپ نے ڈانٹ دیا اس کو آؤ کے نہیں آؤ میں بہت مشکل سے آیا ہوں بیوی تیار کر کے بیجی جاؤ نماز پھڑو آئے اگر مسجد کے اندر تو ڈانٹ دیا مجھ کو ٹوپی نہیں ہے اور مجھ کو جھڑک دیا کئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ڈانٹ اپٹ کر کے بچہ دیکھتا ہے کیا ہے یہ تو بعض مسجد کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں کچھ جو مسجدوں پر قبضہ کی ہوتے ہیں کہیں اور چلتی نہیں تو مسجد میں ان کی چلتی گھر میں بھی نہیں چلتی ان لوگ کی جس کی گھر میں نہیں چلتی اس کی مسجد میں چلتی ہے ہمارے ہاں کی بات کرنا تو یہ جو چیز ایسے لوگ جو ہیں ڈانٹ اپٹ دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ چاہتے کیا ہے غصہ نکالنا چاہتے ہیں اس کی غلطی پر اس کو زلیر کرنا چاہتے ہیں نہیں دائی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جس غلطی میں وہ ہے اس سے اس کو نکالا جائے اگر آسانی سے نکلتا ہے تو کیوں ہم ٹیڑا راستہ اپنا ہیں ٹھیک ہے ایک آدمی کو آپ نے سمجھایا سمجھایا بتایا اچھے سے بہت بار بتا گئے پھر غلطی گیا آپ کو غصے سے ڈانٹا تاکہ یہ چل جائے اس کے اوپر ترقیب وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ آپ ہر مرتبہ غصہ لوگوں پر دکھائیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر نرمی کی طریقے سے دعوت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُحْرَمِ الْرِفْقَ جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم ہے جس میں نرمی نہیں اس میں بھلائی نہیں جس میں نرمی نہیں اس میں خیر نہیں ہے نرمی بہت بڑی چیز ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم بنائے گئے ہو اے نبی وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں بکھر جاتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں یہ آپ کی نرمی ہے آپ کے دل میں لوگوں کے لئے رحمت ہے کہ لوگ آپ سے قریب ہیں آنے والے تیر اپنے سینوں پر لینے کے لئے تیار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ دیکھیں آنس ابن مالک کو بھیجا کام کرنے کے لئے پہلے تو کہا منی جاؤں گا پھر گئے بچہ ہے چھوٹا کم عمر کا بچہ ہے پھر باہر جا کے کھڑے ہوگے بچے کھیلنے تو اسی کو دیکھتے کھڑے ہوگے کہتے ہیں پیٹ میں نے اپنی گردن پر ایک ہاتھ محسوس کیا کس کا ہاتھ ہے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے گیا کہا نہیں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہے تو آپ ہنس دیئے آدمی آیا چادر زور سے کھینچ صاحب ہی کہتے ہیں ہاشیے سے چادر کے آپ کی گردن پر زخم نشان بن گیا ہے کہا محمد اپنے مال میں سے مجھ کو بھی دو آپ نے پرٹ کے دیکھا ہنس دی آپ کہا تو اس کو کچھ دے ہاتھ یہ آدمی ہے دے دو اس کو کچھ اس کو دیکھ کے آپ ہنس دیئے ایسے گاؤں سے آیا تو ایسی کرے گا اس کو کیا مال میں کیسا کرنا چاہیے کیسا معاملہ کرنا چاہیے نبی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ ہنس دی آپ نے اس کو ہنسی پر ٹال دیا دوسرا کوئی ہوگا تو لو اس کو اندر کرو پٹائی اس کی بڑا آدمی اسی ہی ہوتا ہے تجھ کو معلوم نہیں تمیز نہیں مانگنے آرہا فقیر کہیں کہا اور مجھ سے مانگتا ہے مانگتا ہے یہ دھنگے تھے نا مانگنے کا تجھ کو مٹھائی نہیں ملے گی پٹائی ملے گی تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دی اس کو کہا جو مانگ رہا ہے دے دو اس کو یہ مزاج ہے جو لوگوں کو قریب کرتا ہے لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہاں دینی غلطیاں جہاں غلطی آدمی جانتے بوجھتے کر رہا ہے وہاں ڈانٹنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے تو وہاں وہ بھی ہے لیکن وہ ایسا ہے یہ پکا آدمی ہے ڈانٹوں تو بھی کہی جائے گا نہیں کتنا بھی ڈانٹ ہوئی چیمٹ کے رہے گا نبی کے پاس رہے گا کہیں جائے گا نہیں ہے وفادار ہے کم یہ سمجھا ہوا ہے یہ تو ایسے آدمی کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے نیا آدمی آئے بھولا بٹکا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور ڈانٹ بھی آ اس کو تو ایسے آدمی کیا کرے گا بدزن ہو کے بھاگے گا تفریق کرنا بھی ضروری ہے یعنی کہ ہمیشہ پیار ہو ڈانٹنے کا بھی مقام ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا موقع ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بھی سلف کا طریقہ ہے نرمی برتنا اخلاق سے پیش آنا نمبر انتالیس مخالف کی تردید میں بدکلامی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائیں تو زبان آدمی آزادہ نہ چھوڑ دے اور عزت اس کی خراب کر دے مسئلے سے ہٹ کے اس کی ذاتیات پر چلا جائے یہ طریقہ نہیں ہے لئیسا ممنحج سلفی فی رد علی المخالفی السباب والشتائم فإن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا وعمرنا وعمرنا اللہ بمجادلتی اہل الكتاب باللتی ہے احسن ومن باب اولا ان نتحلا بذالک فی مجادلتی المخالفین مخالفین من اہل الاسلام مخالف پر رد کرتے ہوئے سب بشتم کرنا سلف کا مجھ نہیں اختلاف میں آدمی حد تک آ جائے کہ لوگوں پر لانتے کرنے لگے اور لوگوں کو گالیاں دینے لگیں بعض وقت تو گالیوں تک نوبت چلی جاتی ہے گالیاں دیتے ہیں واقعی گالیاں دیتے ہیں رشتہ داروں کے نام لے لے کر گالیاں دیتے ہیں کتنی بےہیائی کی چیز ہے مسلمان دین کا کام کرے گالیوں کے ساتھ میں اور کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بدزبانی کرنے والے اور ان پر لانتے کرنے والے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے مجادلہ کرنے کا حکم دیا ہے مسلمان نہیں ہیں وہ اہل کتابیں ہوں ان سے ہم کو جدال کرتے وقت بحث کرتے وقت اچھے طریقے سے جدال کرنے کے لئے کہا ہے اخلاقی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے لہذا کسی مسلمان مخالف سے بحث و تقرار میں بدرجہ اولا اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے اہل کتابیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کتاب میں تحریف کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ان سے بحث کرتے وقت میں اچھا طریقہ اپنا ہو یہ تو مسلمان ہے اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے اس سے بحث و مباسے میں اور زیادہ ضروری کہ ہم اخلاق کا لحاظ رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس المؤمن بالطعان وللعان وللفاحش وللبدی امام احمد اور امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور العدب میں امام البخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے مومن تانے دینے والا لانتیں کرنے والا بے حیائی کی باتیں کرنے والا دل دکھا کر دل چیر کی نکل جائیں ایسی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے تانے دینے والا کہ آدمی کسی کو دین سکھا ہے نہیں کہہ صدروں صدروں دیکھو جہانم میں جا رہے ہیں ایسی باتیں آدمی کریں اس کو اخلاق سے بات پیش کرنے کی بجائے اس کو اس کے نفس کو بھارے آپ دیکھیں کسی کے آپ یعنی بادشاہ ہے کوئی یا کوئی بڑا آدمی مالدار ہے اس کے پاس کسی کام سے آپ جا رہے ہیں جواب ہے آپ کا آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اب اس کا گیٹ کھلا ہوا تو ہے لیکن کتہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کتے کو جگہ کے جاتے ہیں اٹھو میں جا رہا ہوں بھوکو کچھ بھوکو کچھ یہ نہیں چپ چاب جانے کی کوش کرتا کیونکہ کتہ بہت بھوکتا ہے یہ سویا رہے تو اچھا مجھ کو انٹری مل جائیں اور یہ کتہ بھوکے نہیں پیچھے پڑے ہو اس سے بڑی مصیبت آپ کسی کے دل میں جانا چاہ رہے اس کے نفس کو جگہ کے جا رہے بھوکنا شروع کرے گا ہو حق بات سننے نہیں دے گا اس کو آپ کسی کی بیزتی کر کے الانتیں کر کے اس کو غصہ دلا کے آپ اس کے نفس کو جگہ دو عقل کام نہیں کرے گی تو آپ کو چاہیے کہ ایسا کچھ نہ بولیں جس سے اس کا نفس جاگے اس کے نفس کو جگہے بغیر اس کے ضمیر کو جگہنا یہ دائی کا کام ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے میں اتنے مگند رہتے ہیں کہ ہم اس پر فوقیت اپنی ثابت کرنے کے لیے اس کے نفس کو جگہ دیتے ہیں اور وہ نہیں مانتا ہے اور اس پر وطوے بھی لگاتے ہیں بتایا میں مانتا نہیں بہت بتایا میں نے کیسا بتایا تو تیرا بتانے کا ڈھنگ غلط ہے آپ کسی کو کوئی گفت دے رہے موہ پہ ماریں گے اس کے لو بہت محبت سے لائے ہوں قبول کرے گا ہو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ خرچہ کر کے لائے بھئی لیکن اس کی موہ پہ مارا آپ نے لے خوش رہے ایسا طریقہ ہوتا ہے اچھا حدیث میں بھی اُٹھ پہ حدیث بھی لکھی ہوئی تہاد و تعاب محبت پیدا ہوگی طریقہ آپ کا غلط ہے اور آپ بولیں لائق نہیں اتنا دے کے بھی ناراض ہوگا آپ کا طریقہ غلط ہے دعوت ایک بہت اچھا عمل ہے لیکن اگر طریقہ اس کا غلط ہو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا تو نرمی کے ساتھ میں دعوت دینا نرمی کے ساتھ دین کی بات کرنا اخلاق کا لحاظ رکھنا آپ کا مقابل جس بد اخلاقی کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اس گندگی میں نہ اتریں وہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے آپ اپنے طریقے سے چلئے آپ اس کی برابری برائی میں مت کیجئے آپ اس کے لیول پر اتروں گے وہ کہے گا میں بھی وہی یہ بھی وہی کیا فرق ہے دونوں میں لیکن آپ اپنے اخلاق پر قائم رہو گے وہ بد اخلاقی کرے گا گھر پہ جانے کے بعد سوچے گا میں نے کتنی بدتمیزی کی اس کے ساتھ میں لیکن وہ اپنے اخلاق پر قائم رہا میں گھٹی آؤں وہ آلہ ہے بہت ممکن ہے اس کو افسوس بھی ہویا اتنا اچھے سے بات کر رہا تھا میرا بھلا چاہتا ہے کم سے کم سنتو لیتا اگلی مرتبہ دیکھے گا کچھ سے سلام کرے گا ممکن ہے ڈعوت کئی مراحل میں ہوتی یہ نہیں کہ انجیکشن کی طرح دے دیا آپ نے اب اچھا ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے اس کا ایک کورس ہوتا ہے آ جاؤ اگلے افتی آؤ پر سماؤ ڈاکٹر بھی تو کرتا نہیں اس ترطیب ہوتی اس کی پہلے دل نرم کرو زمین کیسا انگیزہ کرتا ہے پہلے زمین میں حال چلا گا زمین نرم کرے گا پھر بیچ بھوئے گا پھر یہ کرے گا اس کے مراحل ہوتے ہیں آپ زمین نرم نہیں کر رہے اور آپ بیچ ڈالے اس پر پتھروں پر بیچ جائے ہو جائے گا زمین نرم کرنا پہلے اپنے اخلاق سے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيدًا لَنْ غَلِيدًا لَنْ فَضْضُ بِنْ حَوْلِكَ تو آپ نے فرمایا مومن تعانے دینے والا لانت کرنے والا بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور بذی سخت زبان دل توڑنے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ نائنصافی کرنے لگو اعدلو ہوا اقرب للتقوی تم عدل پر قائم رہو وہ نائنصافی کر رہا ہے تم انصاف کرو یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈرُو اِنَّ اللَّهَ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ کو خبر ہے تمہارے آمال کی تو اس آیت میں اللہ نے بتایا دوسروں کی دشمنی میں آکے بینصافی نہیں کرنا چاہیے نمبر چالیس آخری بات ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب آخری بات بولیں ایسی چیزوں میں مشغولیت جو آخرت میں نفع نہ دے ہیں لَيْسَ مِمَّنْ حَجِ السَّلَفِ الْإِشْتِغَالُ بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ فِي الْآخِرَةِ ایسی چیزوں میں مشغول ہونا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو سلف کا منحج نہیں ہے ایسی چیزوں میں اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ڈالنا جو واپس نہیں آنے والا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے آدمی مال جتنا احتیاط سے خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ آدمی کو وقت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے مال جا کے واپس آتا ہے وقت جا کے واپس نہیں آتا اس مال سے آپ کیا کریدیں گے دنیا میں اس وقت کو صحیح گزار کر آپ آخرت میں جنت کا عالی مقام پا سکتے ہیں پانچ گھنٹے ایوریج سوشل میڈیا پر پبلک ہے انٹرنیشنل ایوریج ہی ہے بعض لوگوں کے لئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ سلف کا حال یہ تھا اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت حدیث کا تذکرہ ذکر یہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنا قرآن کیسا پڑھتے تھے لوگ اتنا حدیث کیسا پڑھتے تھے واتشاپ پڑھنے والوں کو دیکھ کے سمجھ میں آگر نہیں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے نماز سلام پھیرا واتشاپ بیوی کھانا لا رہی ہے دستر خان اتنے غنیمت وقت ہے بھائی تھوڑا دیکھ لو وقت غنیمت ہے ضائع نہیں کرنا چاہی وقت ڈاکٹر کے انتظار میں دات پکڑ کے پڑھ لیں گے خات میں مومیل برابر وقت ضائع نہیں ہونا چاہی واتشاپ برابر برابر اس میں نوٹیفیکیشن آیا کیا حکم ہے میرے آقا فوراں جیسے نوٹیفیکیشن ہے کیا مجالیں آدمی کی کیا اس کو آوائٹ کرے اس کو بیچا نہیں ہوتی دیکھ 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 اندر سے اس کو ایک آواز آتی رہتی دیکھ تو بہت بڑا گناہگار ہوگا اگر تنہیں نہیں دیکھا بیچاین ہو جاتا آدمی بیماری ہے یہ WHO نے اس کو بیماری خرار دیا ہے بیماری ہے یہ موبائل کمپلجن بیماری ہے یہ لوگ رہے نہیں پا رہے ہیں آج کل کچھ نہیں بھی ہوا اگر نوٹیفیکشن نہیں پھر بھی آدمی دیکھتا کچھ نہ کچھ ہوگا تھے دیکھنے کچھ تو کچھ ہوگا آدمی دیکھ رہا فیس بک پہ واتس اپ پہ کیا زندگی جی رہے ہیں ہم جوتہ لائے اس کا فوٹو فیس بک پہ توپی لائے اس کا فوٹو فیس بک پہ کھانا کھایا فیس بک پہ اور دن بر چیک کر رہا ہے کون میری فلا نے لائک نہیں کیا اب تک کیا ہماری زندگی اتنی بے قیمت ہے ہم اس کیلئے پیدا کیے گئے ہیں ہم جنت میں جائیں گے یا تو جہنم میں اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہمارے سامنے ہیں آپ دیکھئے این آر سی کا جیسا مسئلہ آیا پورے ملک میں دھوم مچھی اس کے پر اور واقعی مسئلہ فکر کا ہے اور غلط ہے وہ جو کچھ یعنی قانون بن رہا ہے لیکن آپ دیکھئے لوگوں کو کتنی فکر ہو گئی ہے میرا نام اگر نہیں آیا اس میں تو اللہ کے ہاں جنت کی لسٹ میں نام نہیں آیا تو اس کی فکر ہم کو کتنی زیادہ اس کی فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا نام نہیں آیا تو ہم کہا جائیں گے ڈیٹینشن سینٹر میں جائیں گے بلا شبہ یہ غلط بات ہے ظلم ہے یہ لیکن آپ ہم دیکھیں اس کی فکر ایک دم آدمی بے چین ہو جارہا ہے اس میں کیا ہوگا معلوم نہیں نام آئے گا کیا نہیں آئے گا ڈاکیمنٹس کا کیا کروں اس کا سب ڈاکیمنٹ کلیر ہونا چاہی سب چیزیں صحیح ہونا چاہیے میری پروپٹی چلی جائے گی میں نام نہیں آیا تو ڈیٹینشن سینٹر میں جاؤں گا جہنت کی لسٹ میں میرا اگر نام نہیں آیا جہنم میں جاؤں گا لا یا موتو فیہا ولا یحیہ نہ جیے گا نہ مرے گا اس کی فکر کتنی ہے اور یہ زندگی اس کی لئے ملی ہے جہنے جنت میں ہاں تیاری یہاں کر اپنے کو لائک بنا اس سوسائٹی میں بسنے کی ہے اس سماج میں جنت کے ماحول میں بسنے لائک تو یہاں بنا اپنے آپ کو اچھے عمال کر اچھا ایمان اپنا بنا تو لائک بنے گا تجھ کو بسائیں گے اوپر یہ وقت اس لائک بننے کیلئی دیا گیا ہے ہم دوسری چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم پلاسٹک کے پھول بن رہے ہیں دوسری کی کار کے بازوں میں کھڑے ہو کے فوٹو نکال کے ڈال رہا ہے فیس بک پہ کالا ہے اپنے آپ کو ایسے کپڑے پہن کے جیسے کوئی اللہم آئے ہیں فوٹو ڈال رہا ہے اس کے اوپر جھوٹا جھوٹی زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ خوش نہیں اسمائل کر کے ڈال رہا ہے چیز بول رہا ہے فوٹو بنا کے ڈال رہا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو ہاں ایروپلین کے پیچھے تاج مل کے پاس یہاں وہاں کتنا ٹوریسٹ آدمی ہے جھوٹے فوٹو جوڑ کے ڈال رہا ہے اس کے اندر کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ائرپورٹ پہ ہے کبھی انڈونیسیا میں کئی ملیشیا میں کئی ہنگ کانگ میں ہیں ہم جھوٹی زندگی جی رہے ہیں کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو اور اس کے بعد اینڈ او دے کروڑ پر سکون نہیں ہے نین نہیں آرہی نین کی گولی کھا کے سو رہا ہے کیوں اللہ کی یاد سے دل اتمنان پاتے ہیں اور کہیں اتمنان لگی ہے اس سے اچھا ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہو اللہ سے دعا کرنے والا ہو اپنے اوقات کو قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے علماء کی مجلس میں ہے علماء سے پوچھ رہا ہے بچوں کی تربیت کر رہا ہے بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہا ہے بیوی پلنگ پہ ہے یہ پلنگ پہ دائیں بائیں وہ بھی موبائل میں ہے یہ بھی سنو جی ایک بات بولنی ہے بچوں کے بارے میں اب بولو اگر ذرا یہاں تو دیکھو دھیان تو دو آپ واتس اپ میں لگے ہو میرے کان تمہاری طرف ہیں آنکھیں واتس اپ پہ ہیں یہ ہماری لگی ہو گئی ہے دسترخان پہ سارے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فضولیات میں ہم پڑھے ہوئے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہے ہم دور کے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں نزدیک کے لوگوں سے دور ہو گئے ہیں ہم قریب کے لوگوں سے دور ہو گئے دور کے لوگوں سے قریب ہو گئے تو فضولیات میں پڑھنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے ایسی چیزوں میں مشغول ہونا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو سلف کا منج نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذینہم عنی لغوی معددون اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لغو اس چیزوں سے پرہیس کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں لغو کیا ہیں جو دنیا اور آخرت میں فائدہ مند نہ ہو جو انسان کی ضروریات میں سے نہ ہو نہ دینی ضرورت ہو نہ دنیا ضرورت ہو بلکہ بعض لغویات ایسی ہیں جو آخرت میں تباہ کرنے والی دنیا میں بھی تباہ کرنے والی گھنٹو گھنٹو آدمی ٹیلویجن کے سامنے بیٹا ہوئے ایک سنچ سرا چینل بدلتا جاتا ہے بے چینی اس کی بجائے کچھ دین کی بات سنتا پڑھتا علم میں اضافہ ہوتا ایمان میں اضافہ ہوتا لیکن بعض اوقات معصیت وحشت پیدا کرتی ہے دینی مجالس سے عبادات سے وہ اپنے آپ کو کرمینل مانتا ہے تو بادشاہ کے پاس پیش ہونے سے ڈرتا ہے اندر سے جو اس کے مجرم ہونے کا احساس اللہ اور اس کے درمیان ایک ہجاب پیدا کر دیتا ہے دونوں میں جوڑے دیکھئے دنیا میں دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے اس کی نتیجے میں دنیا میں اللہ سے بندے کو ایک ہجاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا اگر کفر میں چلا گیا تو اللہ تعالی سے ہمیشہ کے لئے ہجاب میں ہو جائے گا اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت کمائے اس لئے علماء کہتے ہیں المعصیت برید القفر گناہ کفر کا خط ہے اس کا پوسٹمن ہے تیرے پاس آیا ہے میں آ رہا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمارا گھر ہمارا دین رب سے معاملہ اور اپنی اولاد سے اپنے بی بچوں سے ہمارے گھر والوں سے معاملہ کتنا کام کر سکتا ہے ان کو دین سکھا سکتا ہے اور پھر جا کے مولی صاحب سے کہا بچے بہت بگڑ رہے کو دعا کیجئے تو تیری ذمہ داری ادا نہیں کیا تو فضولیات میں پڑا رہا تجھ کو دیکھ کے تیری اولاد بھی بگڑی اولاد نے بھی کام کو بھی ایک موبائل دے دوں آپ دن بر لگے رہتے ہیں ان کو بھی معلوم پڑا کچھ بہت اہم چیزیں جس کا دیدار صبح سے شام تک لگا رہتا ہے اس نے بھی لیا لڑکے نے لیا لڑکی نے لیا اس کے اوپر مختلف ایپ سائٹس پہ گیا بے حیائی دیکھا زنا تک پہنچ گیا تعلقات فیس بک پہ قائم ہوئے گھر چھوڑ کے بھی گا کتنے گھر ایسے ہیں زندگیاں برباد ہو گئی حضولیات میں نہیں اپنی زندگی کو با مقصد بنا ہے من حسن اسلام المرح ترکہ مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد سے جڑی نہ ہو مالا یعنی کی تفسیر میں تشریح میں ابن رجب رحم اللہ نے یہی بات کی جو اس کے مقصد سے جڑا نہیں ہے ہری زندگی کا مقصد کیا ہے پیسہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے آئے ہم لوگ آخرت ہمارا مقصود ہے اللہ رب العالمین کی رضا ہمارا مقصود ہے ہمارے سارے آمان ساری کوششیں اس مقصد کی طرف ہم کو لے جانے والی ہونے چاہیے من حسن اسلام المرح ترکہ مالا یعنی حسن بصری رحمت اللہ علی کی بات کہہ کہ اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں حسن بصری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اَن يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِي مَا لَا یعنی اللہ تعالی اسی بندے سے اعراض کرتا ہے اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو بے مقصد چیزوں میں مشغول کر دے خضور چیزوں میں اللہ تعالی اس کو مشغول کر دے اس بات کی علامت ہے کہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ جامل حلوق میں ابن رجب نے ذکر کیا ہے اللہ تعالی اس بات کے ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کیلئے زندگی جینے والے بنیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سنت کے مطابق جینے والے بنیں زندگی کا مقصد کیا ہے دیکھیں نئی معلوم ہے علماء سے پوچھیں اور اپنی زندگی کے مقصد کے اطراف ہماری زندگی کی کوششیں گھومنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو خبول فرمائیں اور اس میں کہیں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں اور ہم سب کو نفع والا علم حاصل کرنے کا شوق اور کوشش کی توفیق عطا فرمائیں اقول هذا واستغفر لہا لی و لکن اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس اہم ترین کتاب کے کوئی احتدام تک پہنچایا اور اس کتاب کی شرح میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں یوں تو کتاب منحج سے متعلق چالیس باتوں پر مشتمل تھی لیکن شیخ نے اپنی تشریح کے دوران وضاحت کے دوران چالیس نہیں بلکہ منحج کی سیکڑوں باتیں ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں دعفہ فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے میرے بھائیوں چار دنوں سے یہ دوران مسلسل چل رہا تھا ایک ہفتے کے ناغے کی وجہ سے آپ نے چار دنوں کے دوران عقیدے کی کوئی بات نہیں پڑھی نہ سیکھی نہ سنی اس کتاب کی شرح کے دوران وجہ کیا ہے اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی کا دار و مدار منحج کی درستگی پر ہے اگر انسان کا منحج صحیح ہوگا تو اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اگر اس کا منحج خراب ہے غلط ہے تو اس کا عقیدہ بھی خراب اور غلط ہوگا اس کی مثال نماز اور وضو کی ہے اگر انسان کا وضو ٹھیک ہے تو نماز بھی ٹھیک ہوگی اگر وضو نہیں ہے تو انسان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اس لیے منحج کی اصلاح عقیدے کی اصلاح سے پہلے ہے یہ بہت اہم چیزیں کہ انسان کا منحج صحیح ہو صلب صالحین کے منحج کے مطابق ہو ان کے وصول اور دابطے کے مطابق ہو الحمدللہ ہم نے کتاب پڑھی ہے اس کتاب کے لکھنے والے شیخ محمد بن عمر مازمول حفظ اللہ کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے چالیس اہم باتیں منحج کے تعلق سے میں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتہ فرمائے اللہ ان کے علم سے پوری امت مسلمہ کو مستفیض فرمائے ہم شیخ کا بار بار شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت نکالا شیخ کتنا مصوب رہتے ہیں شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو ہمیں معلوم ہے کہ بڑی مشکل سے شیخ کا وقت ملتا ہے پورا سال شیخ بزی رہتے ہیں مختلے جگہوں پر شیخ کے دروس ہوتے ہیں ایک مہینے کے لئے انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اس پر ہم شیخ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بڑی قیمتی باتیں شیخ کی ایک ایک بات ایک ایک جملہ ایسا تھا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا اور بہت مختصر سے باتوں میں معنی سمندر کا معنی انہوں نے جمع کر دیا اور بڑے اچھی انداز میں سریس انداز میں ہمارے سامنے کتاب کی شرح کی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پوری راز شرح چلتی تو بھی ہم اور آپ بغور سنتے اور سنتے رہتے تو یہ دلیل ہی اس بات کی کہ اللہ حرب العامین نے شیخ محترم کو بہت اچھی باتوں سے علم سے اور اس طریقے سے اس بات کو حکمت کے ساتھ اچھی انداز میں لوگوں تک پہنچانے میں مہارت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں ان کے علم میں عمل میں برکتہ فرمائے اور اللہ حرب العامین ہمیں مستقبل میں بھی ان سے استفادہ کرنے کی توفیق بکش آمین اور میرے بھائیوں آپ کا بھی شکریہ احمدہ کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا یہاں آئے سنیں اور اس طریقے سے ہمارے جو بھائی ریاض سے خبر دمام سے آئے ان کے لئے بھی شکریہ احمدہ کرتے ہیں اور ان کا وہاں سے آنا اس منحج سے کتاب سے دین سے سلب سے اور اس طریقے سے قرآن و حدیث سے ان تمام چیزوں سے محبت کے دریل ہے آپ لوگوں کی ہاں حاضری ہماری خواتین کی حاضری ان کی شرکت یہ سب اس بات کے دریل ہے کہ انہیں اس منحج سے سلب صالحین کے منحج سے انہیں محبت ہے دین سے محبت ہے اللہ تعالی اس محبت کو قائم رکھے آباد رکھے جو کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں اللہ تعالی میرے بھائی اس پر عمل کرنے کی توفیق ناعت فرمائے کیونکہ اصل عمل ہے علم معرفت کا نام نہیں ہے علم معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے جس کے پاس شریع معلومات وہ عمل نہ ہو اس کی مثال گدھے کی ہے جس گدھے کی اوپر بہت ساری کتابیں لات دی جائیں جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو اس لئے علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے اور علم خشیت ہی کا نام ہے توازو کا نام ہے عمل کا نام ہے تو علم آ جانے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے کم کامیابی ملتی ہے جب انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے مطابق عقیدہ اور منحج اپناتا ہے اور عمل کرتا ہے تب جا کر کے انسانوں کامیابی ملتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ کہنے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بکشے انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اب کچھ بات کہنے کی نہیں رہے گئے الحمدللہ اپنے منحض کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی صلاحات کے ساتھ وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں اور سیکھی ہیں لہذا اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بکشے آمین رب العالمین الحمدللہ آپ کے دعویٰ سنٹر میں بہت سارے دروس ہوتے ہیں ہر عبتے کو یہاں پر کتاب التوحید کا کتاب الیمان کا درس ہوتا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر کرسز ہوگا رہا ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم کے انتظام ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کی دعویٰ سنٹر آپ لوگوں کا ہے آپ لوگ آئیں اور اس طریقے سے آپ لوگوں سے فائدہ اٹھائیں دعویٰ سنٹر کسی کی جاگر نہیں ہے دعویٰ سنٹر میرا نہیں ہے نہ ہمارا نہ کسی اور کا یہ دعویٰ سنٹر آپ سب لوگوں کا ہے آپ سب لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے اس لئے آپ سب لوگ آئیں اور الحمدللہ یہاں پر پورے سعودی عرب کے اندر آپ کو ہر جگہ دعویٰ سنٹر ملیں گے جہاں سے سلبسالین کا منحج اور عقیدہ آپ کو سکھا جاتا ہے خالص آپ کو یہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے خالص عقیدہ اور منحج سکھا جاتا ہے اور اس لئے سلبسالین کے نحج پر آپ لوگوں کو دعویٰ دی جاتی ہے آپ اسے غنیمت سمجھیں ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں سے گئے مختلف شہروں مختلف ملکوں میں لیکن یہ چیز ان کو وہاں نہیں ملی بہت سارے ہمارے بھائیس پر گواہ بھی ہیں اسی مجلس کے اندر موجود ہیں کہ ہاں جانے کے بعد انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ وہاں گئے اور وہ علماء سے دور ہو گئے مجلسوں سے دور ہو گئے ان کے منحج میں بگال آ گیا اس لئے دعویٰ سنٹر کے ذمہ داروں کا شکریہ آدھا کریں کہ انہوں نے آپ کے لئے اس لئے کا موقع فرام کر رکھا ہے کہ آپ الحمدللہ یہاں پر خالش کتاب و سنت کی دعوت آپ سنتے ہیں اور اس لئے سے اس کی اشاعت کے لئے آپ کو یہاں بلا جاتا ہے تو تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور شیخ کا دورہ بھی ختم نہیں ہوا ہے اور پیر اور منگل اور بدھ کو اربعین نویہ کی ہمارے شیخ شرع کرتے ہیں یہ منحج سے متعلق اربعین چالیس باتوں کی شرع کی ہے شیخ نے حدیث سے متعلق چالیس حدیثوں کی شرع کر رہے ہیں پیر منگل اور بدھ کو اس میں بھی آپ لوگوں سے گزاری سے کہ آپ لوگوں تشریف لائیں اور وہ درس الحمدلہ یہ شاکی نماز کے بعد ہوتا ہے دو گھنٹے کا درس رہتا ہے اس میں بھی آپ لوگوں تشریف لائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور پھر اس کے طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے دعوت کی راہ میں جو مشکلات پریشانی آئیں اللہ تعالی ہم سب کن پر صبر کرنے کی توفیق دے امین سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہی اللہ انت استغفرکا و آتوب علی و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ